نوبلز فاریور میں خوش آمدید نوبل میرے ماتے پر بندیا سجادو جس کی رائٹر ہے نور بانو محجوب اس کی یہ سیکنڈ اور لاسٹ اپیسوڈ ہے تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے فراز احمد اور صفینا بھی اپنی منزل لے مراد کی طرف روانہ ہو گئے زندگی کا ایک پاپ ختم ہوا دوسرا شروع ہو چکا تھا فراز کے والدین کو یہ احساس ماریت ڈال رہا تھا انہوں نے ایک معصوم لڑکی پر ظلم توڑا تھا وہ تمام زندگی اسے نائنصافی کی اس سلے پر لٹکا نہیں دیکھ سکتے تھے انہوں نے احمد حسین پر زور دیا وہ تراک کے لئے کومل کو راضی کر لے آخر یہ پہاڑ جیسے زندگی اس کی تنہا کیسے گزرے گی لیکن اس نے ماں سے کہا شادی صرف ایک بار ہوتی ہے اور لڑکی اپنی زندگی میں داخل ہونے والے کسی شخص کو ایک بار قبول کرنے کا عزاز بخشتی ہے پھر دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کسی کے لئے نہیں کھلتے کومل کے انکار نے عرم اور ان کے والدین کو اور احساس جرم میں مبتلا کر دیا انہوں نے کومل کا تمام جہیز واپس کرنا چاہا تو احمد حسین راضی نہیں ہوئے بولے میں نے یہ جہیز بیٹی کو دیا تھا کومل نہ سہی سفینہ سہی کیا فرق پڑتا ہے عرم کے ماں نے کہا میں سفینہ کو اپنی بہت تسلیم نہیں کرتی نہ کبھی بیٹے کو معاف کروں گی وہ رو دی بہن ماں باپ اولاد کی خوشی کے لئے ہی مرتے ہیں جیتے ہیں اولاد خوشیہ اتنا کافی ہے احمد حسین کے گھر سے جب وہ آئی تھی گھنٹوں انہیں گھنٹوں انہیں تینوں بہچین رہی تھی غزب خدا کا فراز ماں باپ سے اتنا فرنٹ تھا کہ اس نے کوئی چیز ماں کی لائی ہوئی نہیں لی نہ بات کی وہ خود بھائی اپنے دوستوں کی بیویوں کو لے کر چلا گیا اور جوڑا چپل چوری ضروری چیزیں جو بھی ہو سکتی تھے خرید کر لے آیا اور نکاح ہو گیا بہن اور ماں اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی رہے کھانا بھی ہوتیل سے آ گیا اور ہوتیل ایک کے بیروں نے میمانوں کو سب کیا گھر سے کوئی نہیں آیا اکثر لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کل کس لڑکی سے نکاح ہوا تھا اور آج کس لڑکی سے یہ کیا چکر ہے سب چپ تھے جواب کون دیتا اسی خیال سے ایرم ان کی امی ابو گھر سے چلے گئے تھے صرف دونوں بھائی گھر میں تھے دوسرے دن جب وہ لوگ کینیڈا فلائی کر گئے تب وہ آ گئے دلکون کے آنسو رو رہا تھا ہر لمحہ ان کے دل میں یہی خیال آتا کہیں اس نائن صافی پر اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے لیکن اللہ پاک دلوں کا حال جاننے والا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا یہ اولاد ماں باپ کو کتنا رسوا کرتی ہے کچھ دن اور گزرے ماں کے دل سے تھوڑی دھن چھٹی تو انہوں نے سوچا شاید بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے ایک دن انہوں نے شکیلہ سے کہا میرا فراز ایسا کٹھوڑ تھا نہیں میں سوچتی ہوں جب اسے میری نرازگی کا احساس ہوگا تو وہ بہت روئے گا میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں مجھ سے بہت محبت کرتا ہے زیادہ دن مجھ سے نراز نہیں رہ سکتا مگر اس کے لئے کچھ وقت لگے گا آپ خدا سے دعا کریں شکیلہ بیگم ہس پڑی آپ ماں ہیں نا اولاد کو ماں سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے بیٹا تو ماں سے راضی ہو جائے گا مگر میری بیٹی کے زخموں کا مرہم کہاں سے ملے گا اس کے دکھ کا مدعوہ کون کرے گا شاید کچھ دنوں کچھ عرصے بعد ماں کو تسکین کا آسرا مل جائے مگر میں اپنا مقدمہ کی صدالت میں لے جاؤ مجھے کون انصاف دے گا انہوں نے شکیلہ کو گلے سے لگا لیا آپ دل چھوٹا نہ کریں اللہ مسببل اسباب ہے وقت اچھا برا گزر جاتا ہے زخم کتنے بھی گہرے کیوں نہ ہو آہستہ آہستہ بھر جاتے ہیں کومل نے بھی اپنے آپ کو سمیٹ لیا تھا ایک بڑے فلاہی دارے میں اس نے ملازمت کر لی جہاں غریب نادار اور ضرورت مندر کی عورتوں اور بچوں کو زنگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جاتی تھی علیدہ علیدہ تعلیم اور ہنر کے شعبے تھے انہیں ایک کارامد انسان اور باکردار شہری بنانے کی کوشش کی جاتی تھی خدمت خلقہ یہ ادارہ کومل کے زوکر طبیعت کے این مطابق تھا یہاں آکر لڑکیوں عورتوں کے دمیان ان کا غم بان کر ان کا کام کر کے اسے بڑی تسکین ملی تھی یہ سوچ کر دنیا میں بڑے بڑے غم زدہ لوگ پڑے ہیں جن کے سامنے اس کا غم اس پر گزری بہت چھوٹی تھی اپنا دکھ اسے معمولی لگا تھا مگر جب اس کی نگاہ دائیں ہاتھ کی چھنگلی کے برابر والی انگلی میں پہنی ہوئی انگلی پر پڑی تو اس کا درد انگلائی لے کر بیدار ہو جاتا اس دشمن کی صورت سامنے آ جاتی جس دن دو شادی کی تاریخ لینے وہ شادی کی تاریخ لینے آئی تھی انہوں نے فراز احمد کے نام کی انگلی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی یہ انگلی ایک دستہ ویز تھی چاہے ساری دنیا جھٹلا دے لیکن اس کا دل نہیں جھٹلا سکتا تھا فراز احمد سے اس کا کیا رشتہ تھا اس لئے اس نے اپنی سسرال سے آئی ہوئی ہر چیز سے مو موڑ لیا تھا کپڑے زیور سنگھار مگر یہ انگلی انگلی سے نہ اتار سکی تھی اس میں ننے ننے جڑے ہوئے ہیرو میں اسے فراز احمد کی شکل نظر آتی تھی یہ انگلی اس کا زیور اس کا سنگھار اور اس کا سواق تھا جدائی اور رسوائی کی اس رات والی کوئی بات وہ یاد رکھنا نہیں چاہتی تھی سوائے اس کے کہ دوسرے دن سفینہ نے بڑی حکارہ سے اس کو دیکھ کر الفاظ کے دہکتیں انگاریں اس کی طرف اچھال دیئے تھے الزام لگایا تھا تم غاسب ہو تم نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے تم مجرم ہو تم قابل قرون زونی ہو اوپر وہ صرف اس کی طرف چپ کی اور وہ صرف اس کی طرف چپ کی مہر لگائب دیکھتی رہی تھی سوچتی رہی تھی کہ یہ معلوم نہیں مجرم کون ہے کس کی محبت پر کس نے ڈاکہ ڈالا ہے میں نے یا تم نے کاش کوئی منصف ہمیں یہ بتا سکتا کہ قابل قرون زدنی کون ہے تم یا میں یا کاش سفینہ بیگم تمہارا زمین احساس دلا سکتا کہ تم اس ظلم کی کوئی تلافی نہیں جو تم نے مجھ پر ڈھایا ہے سب سے زیادہ نقصان تو میرے حصے میں آیا ہے تم تو آج بھی راج کر رہی ہو تمہاری تو ہر رات شب بھرات اور ہر دن عید کا دن ہے تمہارا سفینہ تو پار لگ گیا مگر تم نے میری کشتی احایات موجوں کے حوالے کر دی ماں مجھ سے پوچھتی ہیں بیٹی تو نے تو ہاتم کو بھی قبر میں شرمندہ کر دیا ایسی سخی داتا نکلی کہ اپنا سوہاگی دوسرے کو دان کر دیا ایسی سخاوت یہ قربانی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی پر بتا اب تیرے مستقبل کا کیا ہوگا آخر کب تک تو جھوگن بنی رہے گی تیری زندگی پر کچھ حق تو ہمارا بھی ہے اور میں مسکرا کر ان کے آنسو پوچھنے لگتی ہوں کیا کہوں ان سے کہ ماں میری بھولی ماں یہ قربانی نہیں یہ ایک لڑکی کی وفا تھی جو میری انگلی میں اس کے نام کے انگوٹھی ڈالی گئی تھی تب ہی میں نے اپنے دل پر اس کا نام گندہ کر لیا تھا آنکھ ہو اور دل کے لیے تو پہلے ہی وہ اجنبی نہ تھا ماں باپ بیٹی کے اس فیصلے پر خاموش تھی شاید مشیعت کا بھی فیصلہ یہی ہو جب کمل نے نوکری کر لی تو وہ مطمئن سے ہو گیا بیٹی کو مصروفیت مل گئی تھی ایک بار باپ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بیٹی تو خوش ہے ہاں ابو میں بہت خوش ہوں وہاں جا کر اور لڑکیوں اور عورتوں کے مسائل دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا میں کس قدر دکھ پھیلا ہوا اللہ کی غریب مخلوق کتنی دکھی اور بے اختیار ہیں اور صاحب بے اختیار ذر پرست طبقہ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کی ہوئے ہیں اس کے پاس ان کے لیے نہ انصاف ہے نہ تحفظ ہاں بیٹا دنیا اسی کا نام ہے دوسروں کے غم دیکھ کر انسان کو تسلی ہو جاتی ہے اور سبر کی گنجائش نکل آتی ہے غموں کے اس ڈیر میں خوشیوں کی تلاش کرو بیٹی ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے موہ سے خوشی کی بات سننا چاہتا تم مسکراتی ہو تو میرے دل کی کلی کھل جاتی ہے تم اداس ہوتی ہو تو میری دنیا تاریخ ہو جاتی ہے ہماری خوشیاں ہمارے غم سب تمہاری ذات سے ببستہ ہیں انہوں نے اداس مسکراہت سے اس کو دیکھا ارے میرے پیارے ابو جان وہ ہس کر ان سے لپڑ جاتی کیا آپ کو مجھ میں تبدیلی نظر نہیں آتی میری آنکھوں کے گرد کیسے سے حال کے پڑ گئے تھے چہرہ مرجا کر رہا گیا تھا دیکھیں اب کہیں وہ ہلکے نظر آ رہے ہیں چہرہ گلاب کی طرح ترو تازہ ہو گیا آنکھوں میں ستارے بھر گئے ہیں ہونٹوں پر مسکراہت کھیلنے لگی ہے وہ باپ کی طرف دیکھنے لگی ہاں ہاں بیٹی ماشاءاللہ خدا کرے تو اسی طرح ہستی رہ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا شاکیلہ بیگم بیٹی کی باتیں سن کر قریب آگے مسکرا کر بولی احمد حسین نے اکثر تنہائی میں یہ اقدہ حل کرنا چاہا کہ آخر سفینہ نے ایسا کیوں کیا میری محبتوں اور سلوک کا یہ سلح دیا کہ بھری محفل میں اس نے مجھے اور شاکیلہ کو سوتے لے ماں باپ کا تانہ ڈیرالا یا خدا میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا مریم اگر آج زندہ ہوتی تو مارے صدمے کے اس کا تو دم ہی نکل جاتا مگر اس میں نہ مریم کا قصور تھا نہ سفینہ کا اس کے اندر اس کے عواز شرابی جواری بد کردار باپ کا گندہ خون بول رہا تھا اگر وہ کسی شریف باپ کا خون ہوتی تو کبھی ایسا نہ کہتی کچھ تو اسے اپنی بے گناہ بہن کی قربانیوں کا احساس ہوتا وہ تو غیروں سے بھی زیادہ غیر نکلی ہم سو تیلے سی مگر ہم نے کبھی کسی کمی اور محرومی کا اسے احساس نہیں ہونے دیا ایک دن شکیلہ کا دیر بھر آیا اور وہ ٹوپٹے میں مو چھپا کر سسکنے لگی گومل دفتر میں تھی اور بچے سکول میں احمد حسین پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولیں کیوں پریشان ہوتی ہو شکیلہ جو ہوا اس پر کل اپنے سے کیا فائدہ دل کو سمالو کہ وہ کومل کو طلاق دے دے اور کومل کے دل کو فراز کی طرف سے پھیر دے تاکہ میرے بچی کو منزل مل جائے مجھ سے اس کی تنہائی اداسی نہیں دیکھی جاتی احمد حسین مذکر آیا انہوں نے رسان سے بیوی کو سمجھانا چاہا تم اس کی ماں ہو اور ماں تو بیٹیوں کے اندر کا حال بغیر بتائے جان لیتی ہیں تم صرف بیٹی کے سکون کی دعا کرو کیا تم آج تک نہ جان سکی کہ تمہاری بیٹی نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا میری بیٹی تو کاروان سے بچھڑ گئی ہے مگر منزل تو اس کی وہی ہے جو میرے کاروان کی ہے اور پھٹکے ہوئے کاروان کو ایک نہ ایک دن آخر منزل پر پہنچنا ہی ہوتا ہے مجھے معلوم ہے احمد حسین لیکن میرے سینے میں ایک ماں کا دل ہے اور ممتہ خود غرض ہوتی ہے مجھے اس کا دکھ ہمیشہ رہے گا کہ میری بیٹی کی بربادی میں سفینہ کا ہاتھ ہے اسے میں کبھی معاف نہیں کر سکتی شکیلہ بیگم سسکیاں لے کر بولی نیک بخت کیوں اپنی نیکیاں برباد کر رہی ہیں وہ ہم سے نفرت کرتی ہے یہ محبت ہمارے ساتھ اس نے اچھا کیا یا برا اس سے کتا ہے نظر یہ سوچو قدرت نے جو کام ہمارے سپورت کیا تھا وہ ہم نے باعث سنو خوبی نبھایا یا نہیں مریم نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ سفینہ کو اپنی اولاد سمجھ کر اسے پروریش کرنا یہ میری امانت ہے تمہارے پاس اور میں نے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کی اس کی افاظت اور اس کی خوشیوں کا خیال ہم نے ہر نفع و نقصان سے بالا ترو کر کیا شکیلہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو انسان کے عمل کا صلح خدا دیتا ہے بندہ نے چنانچہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی وہ ہی انصاف کرے گا اور شکیلہ بیگم خاموشی سے آنسو پوچھتی ہوئی اپنے نیک شہر کو دیکھنے لگی ایک دن جب کومل گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک اس جیسی دبلی پتل لمبی سی پیاری اور خوش شکل لڑکی تھی کومل نے ماں سے مسکراتے ہوئے کہا امی یہ موسنا ہے میرے ادارے کی سب سے ذہن خدمت کزار اور معروف لڑکی اس کی ماں کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی اس کی ساتھ یعنی موسنا کی دادی نے اسے زندہ جلانے کی کوشش کی تھی وہ مر تو نہ سکی مگر معذور ہو گئی مگر بیٹا ساس نے ایسا کیوں کیا وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ انہیں پوتا یعنی بیٹے کا وارث دے سکے موسنا کی بدایت سے ہی گھر میں انگامیں شروع ہو گیا تھا اور بیٹا بھی ماں کا ہم خیال ہو گیا موسنا کی صرف ایک بیوہ نانی تھی اور ایک عیالدار مامو وہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لئے بیچاری شوہر اور ساس کا ہر ظلم سہتی رہی آخر ایک دن کھانا پکاتے وقت پیچھے سے کپڑوں میں آگ لگا دی اسے خبر جب ہوئی جب اس کے بالوں نے آگ پکڑ لی وہ چیختی باہر بھاگی لیکن اسے کسی نے بچانے کی کوشش نہ کی بال جل گیا چہرہ جلس گیا دونوں ہاتھ جلس کر ٹیڑے ہو گیا محلے کی عورتوں نے کسی طرح سے ہسپتال پنچائے اس کے بعد اس نے سسرال جانے سے انکار کر دیا پولیس نے بیان لکھنا چاہا تو اس نے کہہ دیا آگ میری غفلت کی وجہ سے لگی تھی اس میں کسی کا قصور نہیں پھر ادارے والے خود اسے لے آئے میسی زیوان جو اس ادارے کی سر برا ہے انہوں نے اس کا بڑا علاج کر آیا اب اس کے ہاتھوں نے کام کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہو گئی ہیں لڑکیوں کو نیٹنگ اور قریشیا کا کام سکھاتی ہیں موسنا نے پچھلے دنوں میٹری کا امتحان دیا اب اس کی یہی دنیا بہت سے عورتوں نے مستقل وہاں پناہ لے رکھی ہے جو ساس نندوں کی ڈسی ہوئی ہیں وہاں بہت خوش اور محفوظ ہیں وہاں ان کی ساس نند نئی ظالم شہر کی مار پیٹنے میسی زمانے انہیں بڑی سہلتے پہنچائی ہیں یہاں رہ کر ان کے جہر کھلے بڑی صلاحیتیں ہیں ان میں انہوں نے اپنے ہنر اور صلاحیتوں سے ادارے میں چار چان لگا دی امی وہاں جا کر پتا چلا کہ دنیا میں کتنی دکھی اور مظلوم عورتیں ان کے خامدوں اور سسرال والوں نے ان پر کتنے ستم زہڑھائیں ہیں میں حیران ہوں کہ عورت ہوتے ہوئے انہوں نے عورتوں پر کتنی زیادتیاں کی ہیں اور امی سفینہ باجی بھی تو ایک عورت تھی کومل ایک دم جذباتی ہو گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے شکیلہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا بیٹی ان آنسو کو اندر اتار لو اور ان غم زدہ خواتین کی طرف دیکھو ان کا غم تم سے بہت بڑا ہے دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے ہر زبردست کمزور پر حاوی ہونا اپنا حق سمجھتا ہے بھول جاؤ سب کچھ پھر کومل نے آنسو پونچھ کر موسنا کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی امی موسنا بہت اچھی لڑکی ہے ہر ایک کی خدمت کے لیے تیار ہر ایک سے مسکر آ کر ملتی ہے سب بھی اسے بہت محبت کرتے ہیں ہاں بیٹی جو اچھے لوگ ہیں وہ ایک ہی نظر میں پہچان لیے جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں محبت کیے جانے کے لائے شکیلہ بیگم نے موسنا کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر شام کی چائے جب سب نے مل کر پی شکیلہ نے چائے کے ساتھ کافی لوازمات کا انتظام کیا تھا چائے سے فارغ ہو کر کومل نے محمد حسین سے کہا بھئیہ موسنا کو بس پہ بٹھا دینا وہ خود ہی چلی جائے گی آخری سٹاپ کے سامنے ہی تھا گوشہ آفیت تو کیا انہیں آخری سٹاپ تک لے جانا ہوگا محمد حسین نے مسکر آ کر بہن سے پوچھا ارے نہیں ویسے اگر تمہارا جی چاہے تو تمہاری مرضی کومل نے مسکر آ کر بھائی کی طرف دیکھا تو وہ جیم گیا باجی رہنے دے میں چلی جاؤں گی وہ شرماتے ہوئے بولی نہیں بھائی یہ تکلف نہیں دستور ہے آئیے جناب محمد حسین باہر نکل گیا موسنا بھی سب کو سلام اور خدا حافظ کہتی ہے پیچھے چلی گئی کومل اسے چھوڑنے دروازے تک آئی امی موسنا کیسی لڑکی ہے کومل نے مسکر آ کر ماں سے پوچھا ارے میری جان لڑکیاں سب اچھی ہوتی ہیں بس اللہ ان کا نصیب بھی اچھا کرے ہاں امی لڑکیاں سب اچھی ہوتی ہیں وہ ماں کے الفاظ دھوراتے ہوئے کمرے میں چلی آئے حالکہ شکیلہ بیگم کومل کے اشارے کو سمجھ گئی تھی مگر ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا باجی وہ آپ کی دوست پھر نہیں آئی ایک دل محمد حسین نے کومل سے پوچھا کون دوست کومل نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہو پوچھا وہیں ادارے والی اچھا اچھا موسنا کی بات کر رہے ہو وہ مسکر آئی کہو تو بلالوں اسے نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا وہ جھیم کر بولا کومل نے ایک کہکہ لگا کر اس کی طرف دیکھا بچوں میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہوں کومل اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہو بولی افروز کومل کی بچپن کی دوست تھی میٹرک دونوں نے ساتھ ساتھ کیا تھا پھر وہ اپنے والد کے ساتھ سنگا پور چلی گئے ان کے والد کا وہاں کاروبار تھا وہیں اس نے گیراجویشن کیا مگر خط اور فون پہ دونوں کا رابطہ رہا ایک دو بار وہ اپنے مامو نانی سے ملنے کرات چی آئے تو وہ اس سے بھی ملنے آئی پڑی گرم جوشی اور محبت سے ملے اس نے ایرم سے بھی اسے ملوایا پھر وہ کرات چی گئی کچھ دنوں بعد اس کے فون سے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کا شہر اسے جاپان رخصت کرا کر لے جائے گا اس کے بعد پورا سال گزر گیا نہ اس کا کوئی خط آیا نہ فون اس حسنا میں کومل کی شادی ہوئی اور بربادی بھی لیکن وہ افروز کو نہ بتا سکی کہ اس پر کیسی قیامتیں گزر گئی ہیں دو سال بعد اچانک افروز سے کومل کی ملاقات ہوئی تو وہ اس سے لپٹ کر روتے روتے بے حال ہو گئی کہاں چلی گئی تھی تم افروز تمہیں کچھ خبر نہیں میں نے کتنے آگ کے دریاء بھر کیے افروز نے اس کے آنسو پوچھا اور اسے سامنے کرسی پر بٹھا کر بڑی دیر تک اسے دکھی نظروں سے دیکھتی رہی میں جانتی ہوں مجھے سب خبر ہے اس نے تھنڈی سانس پڑھی مگر مجھے تم پر اتنا غصہ تھا گھر سامنے ہوتی تو تمہیں شوٹ کر دیتی کیوں وہ بڑی معصومیت سے افروز کو دیکھ کر بھولی تم ہمیشہ سے میری طبیعت سے واقف ہو کومل کہ میں نے کسی کی طرف اپنا حساب نہیں رکھا ان کا جواب پتھر سے دینا میری فطرت ہے مگر میں تم سے اسی بات پر شاکی رہی کہ اپنا مزاج بدلو جو جیسا کرے تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو ونہ یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی اور تم ہس کر ٹال دیتی تھی تمہارا تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی ایک گال پر تمہارے تھپر لگا دیتا تو تم اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دیتی اور اسی بے وکوفی اور سادگی کا مظاہرہ تم نے فراز اور سفینہ کے سلطنے میں کیا خوشی اور نعمتوں سے بھرے ہوئے تھال ٹکرات دیئے اپنی ذات کا فخر زنگی کی تمام ترخوشی تم نے دوسروں کی جھولی میں ڈال دی اتنی سخی تم کب سے ہو گئی تھی نہیں افروز میں نے کوئی نعمت کوئی خوشی نہیں ٹکرائے جو چیز میری دسترہ سمی نہ تھی اسے ٹکرانے یا رکھنے کا کیا سوال اس کے تو وہیں دعوے دار تھے اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا میری سمجھ میں تو تمہاری کوئی بات نہیں آئی کیا فراز کی وہ محبت وہ عبادت جو تم دو سال تک کرتی آئی تھی سراب تھا فریب تھا ہاں افروز وہ میری بھول تھی نادانی تھی میں نے شاید ایک ہاتھ سے تعلی بجانی کی کوشش کی تھی پھر شکیلہ بیگم نے افروز کو پورے حالات تفصیل سے بتا کر کہا بیٹی اس نے جو کچھ کیا شاید درست تھا ورنہ سفینہ ہمارا جینہ دھو بھر کر دیتی اور افروز کو مل کر کومل کو طلاق دے دیتا کومل نے طلاق نہ لے کر اپنے تمام حقوق سفینہ کے نام منتقل کر دی یہی ہمارے لئے بہتر تھا پھر افروز اسے کمرے میں لے کر گئی کومل تم نے اتنی آسانی سے ہتھیار کیوں ڈال دیا اسے قائل کیوں نہ کیا کیسی بچوں جیسی باتیں کرتی ہو افروز جب اس نے خود اپنی زبان سے اعتراف کر لیا کہ وہ میری نہیں سفینہ کی محبت ہے وہ میرا نہیں اس کا طلبگار ہے تو کیا میں اس بے رہم بہیس انسان کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے بتاتی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں آج سے نہیں صدیوں سے نہیں افروز مجھے اپنے جذبوں کی یہ رسوائی پسند نہیں تھی محبت کرنے والے تو خاک ہو جاتے اور زبان سے اف نہیں کرتے پھر میں وہ سیج اور سوہاگ لے کر کیا کرتی جس پر میرا کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ناکو چنے چبا دیتی مجال تھی آئیلی قوانین کے تحت بغیر میری مرضی کہ وہ دوسرا نکاح پڑھوا لیتا اسے حدالت میں کھینچ پلواتی اتنا تنگ کرتی کہ ساری چوکڑی ساری ڈاکٹری بھول کر یا تو بھاگ جاتا یا پھر سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاتا ارے بے وکوف تمہاری طرف تو اپنے پرائے گھر والے سب ہی تھے پورا قانون تھا پھر تم نے اتنی کمزوری کا ثبوت کیوں دیا جیسے مجرم وہ نہیں تم تھی اسے پارسائی کا سرٹیف کیٹ دے کر تمام غلطیاں سے مبراہ کر دیا آو بیٹی چائے پی لو شکیلہ نے آواز دی خالہ جان ذرا اندر آئیے اس سے کہیے پہلے میرے اعتراضات کا جواب دے پھر چائے پیوں گی وہ مقابلے پر ڈٹ گئی تھی وہ ہستی ہوئی اندر آگئی ارے بیٹی وہ کیا جواب دے گی تم تو جانتی ہو وہ صدا کی صلاح جو اردبو لڑکی ہے وہ مسکر آ کر بولی اصل میں میرا کیس سفینہ نے کمزور کر دیا تھا سگے اور ستیلے کا چھگڑا پیدا کر کے کونے کو تو ہم بھی کہنے کو تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے تھے حالی قانون کے تحت تمہارے انکل کے دوست ایڈوکیٹ تحمور عباس نے کہا تھا کہ آپ اجازت دے دیں تو ہم فراز صاحب سے بات کر لیں نہیں تو عدالت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے چیدھی انگلی اگر کی نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے آپ کا دماد اپنے اختیارات سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اسے روکنا آپ کا قانون نہیں ہے کہ مگر اس سے پہلے ہی سفینہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا بیٹا ہم عزت داروں کا یہ بڑا علمیہ ہے کہ روتے بھی ہیں تو گھٹ گھٹ کر کہ کہیں کوئی سن نہ لیں کومل کے ابوی انتہائی خاموش اور امن پسند طبیعت کے مالک ہے انچی آواز سے بات بھی نہیں کرتے اور یہ معاملہ سرہ سر ان کی بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا اس لئے اب آس صاحب سے انہوں نے معذرت کر لی اب جو ہوا سو ہوا میری کومل کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے اور اس کا عزالہ بھی قدرت ہی کرے گی برٹ کر باہر چلی گئی افروز نے خاموش بیٹی کومل کو دیکھا تو اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی ناراض ہو نہیں ناراض تو میں اپنی تقدیر سے بھی نہیں کہ یہ ظلم تو مشیعت کا کلم تھا چل گیا سو چل گیا تم نے وہ حیثیت پڑھی ہے عدیث پڑھی ہے کہ ظلم کرنے اور ظلم سہنے والے دونوں کا مواخضہ کیا جائے گا افروز نے کہا کلمہ حق کہنے والے تو دار پر بھی نہیں چھوکتے یہ تو سچائی کا نعرہ ہے اس نے مسکرا کر کومل کو دیکھا ہاں افروز مجھے اعتراف ہے کہ میں خوف زدہ تھی مجھ میں اتنا حاصلہ نہیں تھا میں ساری دنیا سے نہیں لڑ سکتی تھی اسی لئے میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا وہ جو بہتر چاہے گا فیصلہ کرے گا مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں کیا بتاؤں میری دوست عمر بھر جس کی ملاقات کی حسرت تھی مگر وہ ملا بھی تو ملاقات نے دل توڑ دیا را سائی نہ مسررت کی ملن رات مجھے ایک مرادوں کی حسین رات نے دل توڑ دیا سفینہ اور فراز احمد بہت خوش تھے اپنی خوشی اور سرشاری میں انہیں کتے ہی احساس نہیں رہا کہ انہیں یہ خوشی یہ کامیابی کتنے دل توڑ کر کتنے رشتے پامال کر کے اور کتنے معید ڈھا کر ملی تھی انہوں نے تو دنیا ہی میں جنت پالی تھی جب سفینہ اپنے شوہر کے ساتھ مامو کے گھر پہنچی تو ممانی کا انتقال ہو جگا تھا مامو بڑے مزمہ ہیل اور پریشان تھے گھر میں جو انہوں نے گنگے اور معذور بچے رکھے تھے انہیں وہ بیوہ بھانجی اور نوکر سنبھال رہے تھے اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں ار طرف ویران ہی پھیلی ہوئی تھی ممانی کے مڑتے ہی جیسے دنیا بھر کی اداسی گھر میں گھسائی تھی سفینہ کا دل غبرانے لگا اسے ممانی کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا جب وہ زندہ تھی تب بھی وہ ایک زدی بیٹی کی طرح دنیا بھر کی فرمائشیں ان کے دامن میں ڈال دیتی تھی اور اپنی ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہس ہس کر اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے نوٹوں کی گڑی اس کے پرس میں رکھ دیتی تھی اور وہ ہستی کھل کھلاتی باہر نکل جاتی تھی جب کار سٹارٹ کرنے کی آواز آتی تو ان کے چہرے پر مذکراہت آ جاتی تھی مگر اسی محبت کرنے والی مہربان ہستی کو وہ بستر مرک پر چھوڑ کر فراز کے ساتھ تفریق آہو میں اڑتی پھرتی تھی اور پھر پاکستان چلی گئی اس کے پروگرام کے متعلق تو وہ دونوں بھی کچھ نہیں جانتے تھے مامو کو تو یہ بھی یہ معلوم تھا کہ سفینہ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان گئی ہوئی ہے انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سفینہ کی شادی بھی ہو جائے گی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئے گی فون پر ایسی کوئی خبر نہ تھی مامو چکرائے تو ضرور مگر انہوں نے کچھ پوچھا نہیں سفینہ کو بھی اب کسی کی پرواہ نہیں تھی وہ ایک معروف ڈاکٹر کی بیوی تھی جو اس کا شوہر بھی تھا اور محبوب بھی یہ سوچ کر وہ مسکرا دی اسے جلدی فلیٹ مل گیا فراز نے اسے ضروری آسائشوں سے آراستہ کر دیا تھا تب سفینہ نے مامو کو گویا اطلاع دی فراز نے اپنا فلیٹ لے لیا ہے میں جا رہی ہوں مگر بیٹی یہ اتنا بڑا گھر ہوتے ہوئے تم لوگ الگ کیوں رہنا چاہتے ہو یہ بھی تو تمہارا ہے وہ تو ٹھیک ہے مامو مگر میں اب ایک علیدہ زندگی گزارنا چاہتے ہو آپ دو چار پینگ گیسٹ رکھ لیں دل بھیل جائے گا آپ کا ایسے بھی میرا دل ان معذور گونگے بھیلے لوگوں میں نہیں لگے گا یہاں کی فضاء میں مجھے گھٹن کا احساس ہوتا ہے اس کے لہجے میں بڑی رہونت تھی مامو کا دل اس کے اس انداز اور رویے سے بڑا دکھا تھا وہ اور وہاں رہنے والے حسرت اور مایوسی سے اس کا مو دیکھ رہے تھے سفینہ اس لا تلکی اور خودغرضی کا مظاہرہ کرے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے برائی اولاد پر آئی ہی ہوتی اپنی اولاد ہوتی تو شاید انہیں اس طرح تنہ نہ چھوڑتی کہیں مانگے کہ اجالوں سے بھی زنگی کے ہندیرے دور ہوتے ہیں اتنا تو وہ بیوی کے مرنے پر دل شکستانی ہوئے تھے جتنا سفینہ کی لا تلکی انہیں توڑ گئی تھی اس نے اپنا پلیٹ اپنی مرضی اور خوشی سے سوارہ سجایا تھا نئی گاڑی بھی خرید لی اب تو ہر دن عید کا دن اور ہر رات شبرات تھی ان کی فراز نے اسپتال سے چھوٹیاں لی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی چنانچہ وہ بقاعدہ ڈیوٹی اٹینڈ کر رہا تھا سفینہ اداس ہو جاتی تھی اب آپ سارا دن اسپتال میں ہوتے ہیں اور میں یہاں بور ہوتی رہتی ہوں ایسا کرو تم نرسنگ کا کورس کرلو تو پھر ہم دونوں ہی ساتھ کام کریں گے تم میری ہیلپ کرنا اس نے ہستے ہستے اس کی بوریت کا علاج بتایا سفینہ نے کڑوا سمو بنایا مجھے یہ پیشہ بالکل پسند نہیں ترہ ترہ کے مریضوں کے درمیان بدبودار دوائیوں کے اٹھتے ہوئے بھی بھپ کے تو آوہ میرا تو جی مطلع آنے لگتا ہے سپریٹ کی بھو سے تو میں پہلے ہی الرجی کو پھر تو بڑی مشکل ہو گئی سفینہ بیگم تمہارے شہر کا تو اس بدبودار دوائیوں کے درمیان ترہ ترہ کے مریضوں سے سابقہ پڑتا ہے میں تو ان کی بھو سے مانوس ہو چکا مجھے تو بری نہیں لگتی وہ مذکر آیا خیر یہ تو مجبوری ہے کہ آپ کا پروفیشن ہی ڈاکٹری ہے وہ بھی ہس پڑی بیسے گاڑی تو مہارے پاس ہے اپنی دوستوں سے ملنے ملانے میں کوئی حرج نہیں آپ کو برا تو نہیں لگے گا وہ ایک عدا سے لہرہا کر بولی بلکل لگے گا برا اگر میں نے تمہیں دروازے پر اپنا منتظی نہ پایا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہکہ لگا کر اس پڑے جب وہ ہسپتال چلا جاتا تو وہ صفائی سترائی کر کے کپڑے بدلتی نوک پلک سوارتی اور کار کی چاپی انگلیوں میں گھوماتی مسکراتی ہوئی کار میں بیٹھ جاتی سارا دن وہ مختلف دوستوں سہیلیوں کے ساتھ کلب یا کسی پیکنک سپورٹ پر انجوائے کرتی کبھی کسی دوست کے ساتھ ساحل یا ریسٹوران میں کھانا کھاتی پھر وہ گھر آتے وہ سٹور سے انڈے جام جیلی مکھن ڈبل روٹی کبھی سالن کے بند ڈبے لاکر فریج میں رکھ دیتی شام کی چاہ دونوں ساتھ پیتے کچھ دیر آرام کرتے باتیں کرتے ہستے ہساتے اور مستقبل کا پروگرام بناتے پھر تیار ہو کر باہر نکل جاتے گھومتے پھرتے کبھی کھانا باہر کھاتے اور کبھی وہ سالن نکال کر گرم کر لیتی اور میز پر کھانا لگا دیتی شادی کے کہیں مہینے تک یہ شگل چلتا رہا پھر فراز نے کہا اب اپنا گھر سنبھالو میں تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی دیشے کھانا چاہتا تم کہتی تھی نا کہ تمہیں ککنگ کا بڑا شوق ہے بہت اچھا کھانا پکا لیتی ہو دیکھو تمہارا کی چند کتنا خوبصورت ہے کیسی نازک اور قیمتی کرا کری ہے کھانا پکانے کے برطن اور سامان کتنا نفیس ہے جسے دیکھ کر ہی کھانا پکانے کو جی چاہے اب کسی دن اپنا ہنر دکھاؤ میں بھی تو دیکھو تمہاری گھرداری فراز یوں مسکرا مسکرا کر کہہ رہا تھا جیسے وہ اسے کھانا پکانے کے لیے اکسار آ رہا اسے گائیڈ کر رہا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا اور مجھے ککنگ کا شوق بھی تھا مگر صرف شوق کیا تھا کب میری شادی نہیں ہوئی تھی لیکن اب تو میں خانسما اپورٹ کر سکتی ہوں پھر میں کیوں چولے ہنڈی کے چکر میں پڑھوں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی شادی کے بعد دنیا کی لڑکیاں وہ غریب ہو یا امیر جاہل ہو یا تلیم یافتہ اپنا گھر سنبھال دی اور ہنڈیاں چولا کرتی ہیں بچوں اور شہر کا خیار رکھتی ہیں تم کیا دنیا سے معورہ ہو میں تمہارا شہر ہو تمہیں میری پسند و نا پسند کا خیار رکھنا چاہیے تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں گھر کا پکا کھانا زیادہ پسند کرتا اور تم نے اپنی انگلیوں پر جانے کتنی ڈشیں گلوا دی کہ یہ تم پکانا جانتی ہو تو پھر اب کیا بات ہو گئی وہ مسکر آیا اب تو ابھی سے مجھے چولے ہانڈی میں پسا دینا چاہتے ہیں ہماری نئی نئی شادی ابھی تو ہمارا ہنیمون پیریٹ باقی ہے اور آپ گھر کے کھانوں کی بات کرنے لگے وہ روٹی روٹی سی بولی ارے بھائی سفینہ جان یہ تمہارا ہنیمون پیریٹ کچھ لمبا نہیں ہو گیا دو ماہ ہم سویزر لینڈ گزار کر آئی ایک ماہ ہم نے نیو یورک میں گزارا اور اب ہسپتال جاتے ہوئے بھی مجھے ایک ماہ ہو گیا آخر یہ ہوتلنگ کب تک چلے گی اس کے لحظے میں پہلی بار کچھ تلخی محسوس ہوئی آخر پہلے بھی تو ہوتلی سے کھاتے تھے سفینہ کا مور خراب ہو گیا ہوتل میں ہمارا کک الگ تھا وہ ہم دس پندرہ پاکستانی لوگوں کے لیے علیہ دہ پاکستانی خانے تیار کرتا تھا جو چیز ہمیں کھانا ہوتی تھی مثلا پائے نہاری شب دیکھ بغیرہ اس کی فرمائش دو دن پہلے سے کر دیتے تھے تو کیا اب آپ اس کک کو نہیں بلا سکتے کیسی باتیں کر رہی ہو وہ اتنے بڑے ہوتل کا کک ہے ایک دو آدمیوں کا کھانا تھوڑی بتیار کرتا ہے اس دن دونوں میابی میں خاصی تلخ کلامی ہوئی سفینہ نے ذرا بھی شوہر کا لحاظ نہیں کیا فراز نے آج کی بحث اور گفتگو سے اندازہ لگا لیا تھا کہ سفینہ کو گھرداری کا بلکل شوق نہیں نہ اسے کھانے پکانے سے کوئی دلچسپی ہے اسے پہلی بار اپنی ماں اور اپنا گھر یاد آیا اور وہ جانے کیوں اپنے اندر اس قدر بیچینی محسوس کرنے لگا کہ فوراں گھر سے باہر چلا گیا سفینہ غصے میں اندر چلی گئی اس نے کچھ نہیں کھایا پکایا رات دیر سے گھر آیا تو سفینہ نے بات نہیں کی فراز فطرتن اچھا انسان تھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ سفینہ جس محول میں پہلی بڑھی اس کا تقاضی یہی کچھ تھا جس کا مظاہرہ آج ہوا تھا مامو بھی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس پر خرچ کر کے اپنے اربانت پورے کرتے سفینہ ہی ان کی امیدوں اور محبتوں کا مرکز تھی ازادی کے ساتھ گھومتی پھرتی جو چاہتی کھاتی پہنتی دوستوں کے ساتھ ایش گرتی کوئی روٹ ٹوک نہیں تھی اور جب مامو نے اسے بھیجا آزادیوں سے روکا تو وہ بہت آگے جا چکی تھی یہ ساری باتیں دیکھنے سمجھنے کے باوجود فراز اس کی محبت کو امرت اور اس کی قربت کو راحت سمجھ کر پی گیا پھر شکوا کیسا نرازگی کیسی فراز نے اسے منا لیا پھر سفینہ نے فریج میں سے سالن نکال کر گرم کیا اور دونوں نے ہستے مذکراتے کھانا ختم کیا اور کافی بنا کر اپنا اپنا کپ لے کر بلکنی میں آ گئے کتنے ہی دن ہسی خوشی گزر گئے اب اس نے اپنا کلیننگ کر لیا تھا سفینہ بہت خوش تھی ایک دن فراز کو اپنا سکول کے زمانے کا ایک دوست ملا جو کسی ٹریننگ کے سلسلے میں امریکہ آیا تھا اس نے بڑی لان تان کی اور بولا ماں باپ کی پسند کی شادی تم نے مسترد کر دی تھی وہ شریف لڑکی خاموشی خساد تمہاری زنگی سے بن آہٹ نکل گئی ماں باپ سیسا کر چپ ہو گیا تم نے فوراں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی لوگوں میں ان کی کتنی جگہ ہسائی ہوئی مگر تمہیں اس کی پرواہ نہیں تھی تم سب کے دلوں پر پاؤں رکھ کر گزر گئے پڑھ کر نہ تم نے ماں کی طرف دیکھا نہ باپ کی طرف چھے ماں ہو گئے تم نے ایک بار بھی فون کر کے نہ اپنی خیریت ماں باپ کو بتائی نہ ان کا حال پوچھا کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے خوب بہت سعید بیٹے اور بڑے باکمال ڈاکٹر نکلے تم یار فراز بڑی دیر تک خاموش خلا میں دیکھتا رہا پھر وہ نویت کی طرف دیکھ کر بولا شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو دوست امی ابو کا خیال مجھے بہت آیا لیکن ان کی نرازگی کے خیال سے میں ڈر جاتا تھا کیونکہ انہوں نے میری طرف دیکھنا مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا انہیں واقعہ میں نے دکھ دیا تھا مگر اس کا ازالہ میرے پاس نہیں کیوں نہیں ہے ان کر کے ان سے بات تو کرنی تھی نراز تھے تو منا لیتے کچھ خوشامت کچھ وقت کا کچھ مجبوری کچھ حالات وغیرہ کا حوالہ دے کر معافی مانگ لیتے ماں کا دل ہی کتنا ہوتا ہے مٹھی بھر گوشت کا ہی نرم و نازک بھڑکتا ہوا در ٹکڑا جس کے اندر ہلکورے لیتا ہوا پورا دریا بند ہوتا ہے جس میں اولاد کی ساری چھوٹی بڑی غلطیاں لمحہ بھر میں دریا برد ہو جاتی ہیں اوصلہ دیا تو کچھ حمد بند گئی ہے اب میں انہیں ضرور فون کروں گا کہی دنوں سے مجھے امی بہت یاد آ رہی ہے یہ کہتے کہتے وہ اداس ہو گیا اس نے اپنے سب راستے کھوٹے کر دیئے تھے اچھا ٹھیک ہے میں پھر آوں گا نوید کھڑا ہو گیا گھر نہیں چلو گے نہیں فراز تم مائن نہ کرنا ماں سفینہ بھاپی ہوں گی ارے تو کیا ہوا وہ تمہیں کھا تو نہیں جائیں گی فراز ہز پڑا اب کھانے کو رہ کیا گیا ہے رشتے ناتے محبتے رفاقتے سب تو وہ کھا گئی چھوڑا کیا ہے اس نے دلی دل میں سوچا بھئی کیا سوچنے لگے یار فراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کچھ نہیں فراز مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا اسے جھٹا کر بولا میں پھر آ جاؤں گا خدا حافظ نوید کی باتوں سے فراز کے اندر ہل چل سی مچ گئی اور کہیں دروازے آپ ہی آپ کھلتے چلے گئے چہرہ بھی تھا وہ تو بالکل بھول گیا تھا اس کے ذہن پر پردے پڑ گئے تھے اب وہ پردے آشتہ آشتہ سرکے تو اجلائے اور اسی کی وہ سوگوار دولن اور وہ رات یاد آ گئی اور وہ دھندلا دھندلا چہرہ اس کے آنکھوں میں ساکیت ہو گیا تھا اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی مگر وہ چہرہ اپنی جگہ موجود تھا اس نے غبرا کر پھر آنکھیں کھول دی دل عجیب سے انداز میں دھڑکا یا اللہ وہ کون تھی کیوں اس کی زندگی میں بن آہر داخل ہو گئی تھی اور اسی خاموشی سے کیوں چلی گئی تھی اس نے کوئی اتجاج کیوں نہ کیا روئی چیخی کیوں نہیں یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی اتنے ہی نوویلی دولن کو اس کی پھولوں کی سیج سے اٹھا دیا جائے جس کا ہر پھول پنکھ ہی اس دولن کی عرضوں اور مانوں سجویلے خوابوں محبتوں کی گواہ اور امانت دار تھی اور اس جگہ کسی دوسری دولن ان کو لاکر بٹھا دیا جائے تو کیا وہ اٹھ جائے گی اپنی سیج اور سہاگ اس کے حوالے کر دے گی کیا یہ اتنا ہی حسان تھا شاید نہیں مگر جیسے کوئی ہوا کا مہتر جھانکہ اسے چھوٹا ہوا گزر کیا ہو وہ اپنے وجود کا مٹا مٹا سا حساس جاتے جاتے دل کے کسی کونے میں چھوڑ گئی تھی جو اسے کھوجنا نہیں پڑا تھا نوید کے یاد دلانے پر اسے بہت کچھ یاد آتا جا رہا تھا تمام رات بے چینی کی نظر ہو گئی صبح ہو گئی تھی وہ اٹھ کر سفینہ کی طرف دیکھنے لگا جو اپنی لمبی موم جیسی انگلیوں کے بڑھے ہوئے ناخنوں میں کیوٹکس کا شیر برابر کر رہی تھی وہ مسحری کی پشت سے ٹیک لگا کر سگرٹ کے کش لینے لگا اس کی نگاہوں میں ماں کا مغموم چہرہ گھوم رہا تھا اب یہ احساس اس کے لیے عذیت کا باعث بنتا جا رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے نراز ہے اور یہ کہ اس کا نام حقوق اس کا نام میں حقوق سب کرنے والے ظالموں میں لکھا گیا ہے وہ تو ایک مسیحہ تھا جس کا کام زنگی دینا ہوتا ہے زنگی چھیننا نہیں جو مرہم رکھتا ہے زخم نہیں لگا تھا وہ کیسا مسیحہ تھا جس نے ایک معصوم زنگی کو نا کردہ گناہوں کی سزا میں عمر قید سنا دی کیا قصور تھا اس کا صفینا بڑے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کا ہاتھ رک گیا کیا سوچ رہے ہیں وہ چونگ پڑا کچھ نہیں امی کو فون کرنے کی سوچ رہا تھا چھے ماں ہو گئے گھر کی کوئی خیر خبر نہیں ملی میں تو ہر ماں دو تین بار فون کرتا تھا اب تو اتنے دن گزر گئے معلوم نہیں کیا حال ہوگا اس کے مجھ سے سچی بات نکل گئی تھی امی کا حال احوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کا صفینا نے مائنی خیز مسکرات سے پوچھا تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں ماں کو ہی فون کر لوں دوسرے تو محض راہ میں پڑا ہوا پتر ہے جنہیں صرف ٹھوکر ہی لگائے جا سکتی تھی اور ٹھوکر ہی ان کا مقدر ہے اس کی آواز میں دوکھی دوک تھا پشتا رہے اسے کتاہ تعلق کر کے اس کے لحظے میں بڑی کار تھی کس سے اسی ناغن سے ابھی تک تو میری زندگی میں کوئی ناغن آئی نہیں وہ ہسا اگر آپ ہی گئی تو میں ناغن کا سر کو چلنا بھی جانتا ہوں رہ گئی بات پشتاوے کی تو تم مجھے پشتانے کا موقع نہ دینا بات مزاق کی تھی مگر سفینہ کے سینے میں گڑ کر رہ گئی جب وہ کلینک چلا گیا جاتا تو وہ بڑی چلاکی سے اپنی پڑوسن کی بیٹی سنہ کو بلا لیتی جس نے ککنگ کا کورس کیا ہوا تھا اس نے اس سے اچھی خاصی دوستی کر لی تھی اس سے دو تین ڈیشے بنما کر فریضہ میں رکھ دیتی تھی فراز کو نہاری پایا اور کوفتے بہت پسند تھے میٹے میں وہ انڈوں کا حلوہ اور کریم کسٹڈ پسند کرتا تھا سفینہ خود سنہ کے ساتھ مارکٹ سے ضرورت کی ساری چیزیں خرید لائی ارے باجی آپ خود یہ ساری چیزیں کیوں نہیں بناتی ہیں میں سکھا دوں گے جب میں چلی جاؤں گی پھر آپ کیا کریں گے فراز بھائی کو کیا پکا کر کھلائیں گے ہٹیل زندہ بعد وہ مذکرہ دیتی نہیں باجی ہٹیل اور گھر کے کھانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے ہرٹل کے مثالیں بھی ریری میڑ ہوتے ہیں اور گوشت کے پارچے چکن اور پائے وغیرہ بھی مہینوں کے فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں ان میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو تازہ گوشت اور اپنے ہاتھ سے تیار کیے وہ مثالوں میں ہوتا ہے پھر لوگ گھر کا کھانا کیوں پسند کرے ارے سنہ ہم دو تو بندے ہیں پھر کون اتنی محنت کرے دماغ کھپائے دو ڈیچوں کے لئے ہم نے ایک دو سالن بنا لیے تو ہفتہ گزر گیا پاکی مکھن ڈبل روٹی جام جیلی اور انڈے زندہ بات یہ سب درست صحیح پر باجی میری امی کہتی ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ میدے سے گزر کر جاتا ہے جو شوہر اپنا اچھا کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں ان کی بیویوں کو تو بہت اچھے اچھے کھانوں اور ورائیٹیز کا خیال رکھنا چاہیے اسے محبت بڑھتی ہے آپ کرے کھانا پکانے میں ٹھیک ہے باجی اپنا اپنا خیال ہے میں آپ کی بات سے قطعی متفق نہیں اگلے مہینے میں انڈیا جا رہی ہوں امی کے ساتھ میرے مامو ذات کی شادی یا تین مہینے تو لگ جائیں گے خیر خیر اللہ مالک ہے صفینا نے لا پروائی سے شانی اچھ گائے کھانے پکانے کا یہ سلسلہ چلا تو فراز سب کچھ بھول کر مطمئن ہو گیا تھا صفینا نے اسے یہی بتایا تھا کہ یہ چیزیں وہ خود بناتی ہے اس کے بعد پھر صفینا کی دلچسپی گھر سے ختم ہوتی گئی اور پھر وہیں ہوتلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد صفینا کا وقت پاہر سے ہلی اور دوستوں میں گزرنے لگا اس کے دوستوں میں ایک نوجوان زیابی تھا جو امریکن نساد مسلمان فیملی کا چشم و چراغ تھا رنگین زندہ تیتنیوں کے سنگ سنگ اڑنے والا سفید بھورا انتہائی سہر رنگی شخصیت تھی اس کی نیلی آنکھوں سرخ و سفید رنگ سنہرے وال انچہ لمبا کت گاٹ مسکراتا تو لگتا بہاریں مسکراتا پھول کھیل رہے ہیں لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی صفینا تو اسے دیکھ کر اسے مل کر اپنی سود بودھ بھول گئی تھی جب سے وہ زیاہ سے ملی تھی فراز سے اس کی وابستگی واج بھی رہ گئی تھی گھر سے تو اس کو پہلے ہی دلچسپی نہ تھی شادی کو سال سے زیادہ ہو گیا تھا لیکن سفینا کی گوٹ سونی تھی جبکہ فراز کو بچوں کی بڑی چاہتی سفینا بھی اس جگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی دو بار وہ امید سے ہوئی دونوں بار اس نے لیڈی ڈاکٹر سے سلسلہ ختم کروا لیا دوسری بار فراز کو معلوم ہو گیا وہ ڈاکٹر اس کی ہیلپر تھی کلینک میں اس دن اسے بہت غصہ آیا گھر پہنچا تو وہ موجود نہیں تھی اسے یہ تو معلوم تھا کہ سفینا نے کلپ جوائن کر لیا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ روز کلپ جاتی ہے اور سارا دن گھر سے باہر رہتی ہے وہ باہر ٹہل رہا تھا جب وہ ازہ بیل کی گاڑی میں آئی ارے آپ جلدی آگئے آج آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کلپ جوائن کر لیا وہ اسے باتیں کرتی اندر آگئی میں نے تمہیں کلپ جانے کی اجازت دیتی مگر یہ اجازت نہیں دیتی کہ سارا دن تم گھر سے باہر رہو گی یہ مجھے نوکروں کی طرح حکم چلانا پسند نہیں میں آپ کی بیوی ہوں ذرا سی دیر پر آپ پولیس افسروں کی طرح پوشکش کرنے لگے سفینا نے حسے میں اپنا پرس میز پر پھینکا جھوتے اتار کر کونے میں ڈالے فراز آنکھوں میں چنگھاریاں بھرے خموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ بیٹھ گئی تو بولا بیوی ہونے کا دعوی ہے تمہیں تو بیوی بند کر رہا میں تمہارا ملازم نہیں شہور ہوں اچھی بیویوں کی طرح چائے پر میرا انتظار کیا کرو میرے آرام کا خیال رکھا کرو میں کلینی کوئی گیمز کھیلے نہیں جاتا اوہ مسٹر یہ پاکستان نہیں کینڈا ہے یہاں زنگی گزارنے کی حصول دوسرے ہیں دوسرے حصول یہاں کے مقامی بشیندوں کے لئے ہوں گے ہمارے لئے نہیں ہم یہاں اپنی ملک اپنی اخلاقی مشرقی اقدار کے سفیر ہیں ملازمت کرتے ہیں یہاں اپنا لہجو اور اپنا دماغ درست کر لو یہ کہہ کر وہ غصے میں ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر نکلا تو سفینہ چائے پر اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن غصے میں بنانے لگی اور کب اس کی طرف اڑھا دیا تم چائے نہیں پیوگی نہیں میں نے عزابیلا کے ساتھ پی لی تھی فراز نے چائے پی کر اس کی طرف سخت نگاہوں سے دیکھا تم ڈاکٹر انور ادھا کے پاس کیوں گئی تھی میری اپنی کچھ پرابلمز تھی وہ پرابلم میری بھی تھی کیا تم سمجھتی ہو کہ جو جی چاہے کرتی پیرو مجھے اس کی خبر نہیں ہوگی تم کہتی لو تم نے میرے اعتماد اور میری اولاد کا خون کیا ہے وہ غصے میں دھاڑا میں ابھی ان جھنجھٹوں میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی وہ بڑے سکون سے بولی ابھی مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تمہیں ضرورت نہیں تھی مگر مجھے تو تھی میری اجازت کے بغیر تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جڑت کیسے ہوئی فراز سخت غصے میں تھا تم اس جھنجھٹ میں کیوں پڑھتی تم نے ایک بیوی اور ماں کے مقام تمہاری خوبصورتی میں فرق آ جاتا تمہارا فگر خراب ہو جاتا ذمہ داریوں کا بوجھ پڑھ جاتا تم پر پھر تم نے شادی کیوں کی تھی مجھے کیوں بے وکوف بنایا یوں ہی الڈھر دوشیزہ چانے محفل بن کر اپنے شدائیوں کا دل بھیلاتی رہتی میں جو ایک گھر ایک بیوی اور بچوں کا خواہش منتا وہ میرا گھر میری جنت تم نے مسمار کر دی کیا دیا ہے تم نے مجھے نہ گھر کا سکون نہ دل کا چین نہ مستقبل کا فخر اور تم نے مجھے کیا دیا ڈاکٹر فراز احمد شادی تم نے مجھ سے کی اور دل میں تمہارے کوئی اور بسی ہے تم منافق نکلے اگر تمہیں اس ناغین کا خیال نہیں تھا تو تم نے اسی وقت اسے طلاق کیوں نہیں دے دی دھوکہ تو تم نے مجھے دیا ہے نیری بکواس کر رہی ہو سفینہ تم میں نے تو اس کی صورت پر بھی نگاہ بھر کر نہیں دیکھی تھی پھر مجھے اس کا خیال کیسے آتا رہ گئی طلاق کی بات اس نے تمہارے ساتھ میرے نکاح کی یہی شرط رکھی تھی کہ میں اسے طلاق نہیں دوں اور وہ خموشی سے میری زندگی سے نکل گئی میں نے اس کی شرط اسی لیے قبول کر لی تھی کہ مجھے تم سے محبت تھی میں فوری طور پر تم سے شادی کرنا چاہتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے اعتماد اور میرے محبت کو اس طرح پامال کر ڈالوگی بہرحال اب تم نہ کلب جاؤگی نہ سنسائیڈ نہ کسی پکنک سپورٹ پر ایک اچھی بیوی کے طرح تم گھر پر رہوگی جہاں جانا ہو میرے ساتھ جانا ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم ہوگی تم مجھے دمکی دے رہے ہو اس نے تیور بدل کر پوچھا نہیں ہدایات دے رہا ہوں اس کے بعد دونوں کے دربیان سرد جنگ کا آغاز ہو گیا سفینہ کو یقین تھا کہ فراز نے کومل سے ضرور رابطہ قائم کر لیا اور اب وہ اس کی حقوق بحال کرنے کی سوچ رہا ہے میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی کچھ دن نارمل گزرے فراز نے بہت سی باتیں نظر انداز کر دی تھی اس کی چھوٹی چھوٹی گلتیاں پی جاتا وہ شہر کا ذرا بھی اعترام نہیں کرتی دو بدو جواب دیتی اس سے غصہ آ جاتا تو باہر نکل جاتا سوچتا شاید اب سفینہ کو اس سے محبت نہیں رہی یا شاید اس نے محبت کی ہی نہیں تھی محبت کے نام پر محض ایک ڈراما کھیلا تھا صرف اس لیے کہ سوٹیلی بہن سے اپنا حق چھین دے اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا البتہ وہ تو محبت کی راہ میں بے موت مارا گیا تھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا سفینہ کی سرگرمیاں ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ سر پراز کو ستانے پر تل گئی تھی اگر وہ کچھ کہتا تو اس سے فوراً اپنا مطالبہ دہرا دیتی کہ کومل کو طلاق نامہ بھیج دو میں تمہاری ہر بات مانوں گی اور وہ چڑ جاتا ایک رات اس نے فون کر کے ماں سے بات کرنا چاہیے تو بڑی مشکل سے لائن ملی ادھر ماں نے بیٹے کی آواز سنی تو بے قرار ہو گئی کیوں فراز میں ہے آج پورے دو سال بعد تمہیں ماں کیسے یاد آگئی ان کی آواز رند گئی صاف پتہ چلتا تھا کہ ماں رو رہی ہے وہ تڑپ کیا امی جان شرمنگی کی وجہ سے اب تک فون کرنے کی ہمت نہیں پڑی تھی مجھے ماف کر دیجئے امی میں بہت پریشان ہوں آپ لوگ بہت یاد آ رہے ہیں سب کیسے ہیں امی کیوں بیٹا تم نے اپنی مرضی کر لی تم اپنی دلہن کے ساتھ وہاں خوش ہو پھر کاہی کی پریشانی ہے ماں باپ تو صرف دعا ہی دے سکتے ہیں سو تم نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا میں جانتا ہوں امی آپ مجھ سے نرازے خدا کے لیے مجھے ماف کر دیں نہیں بیٹا تم نے تو میری خوشی پامال کی تھی جو ایک معمولی بات تھی عام طور سے بچے ماں کو اسی طرح ستاتے ہیں لیکن تم نے ایک معصوم لڑکی کی حق تلفی کی اور وہ تمہارے نام پر ستی ہو گئی یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑا خصور ہے تمہارا جس کی تلافی ممکن نہیں پہلے تم اس سے معافی مانگو اگر وہ تمہیں معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گی ورنہ تمام عمر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی تمہارے دوست نوید سے بھی میں نے فون پر یہی بات کہی تھی امی اگر آپ حکم دے تو میں اس لڑکی کو ازاد کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے بس میں کچھ نہیں نہیں تم ایسی بات سوچنا بھی نہیں فراز سمجھ لو کہ تمہاری زنگی میں سفینہ کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی آئی نہیں تھی بھول جاؤ اس سہنے کو اور ماں باپ کو بھی مردہ سمجھ لو وہ تو اسی دن مر گئے تھے جب تم نے سفینہ سے شادی کر کے ہم سے تمام رشتے توڑ لیے تھے فون بند ہو گیا اور فراز فون پر سر رکھ کر سسک پڑا اس بھری دنیا میں وہ خود کو بالکل تنہم حسوس کر رہا تھا جس کی خاطر اس نے ماں باپ کی بد دعائیں لی ایک بے گناہ لڑکی کا دل توڑا اس کی حقوق پامال کیے وہ بھی اپنی نہ رہی دن مدن وہ اس کی طرف سلا پر واہ ہوتی جا رہی تھی اب تو اسے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ فراز گھر آ چکا ہوگا وہ اس کا منتظر ہوگا پہلے وہ اس کے لیے دو تین سالیں اگر پکاتی نہیں تھی تو اسٹور سلا کر رکھ دیتی تھی اب وہ بھی نہیں جب فراز کو زیادہ بھوک لگتی تو سرائس میں ابلے انڈے کے ٹکڑے رکھ کر سینڈویچ کی طرح کھا لیتا تھا اور چائے بنا کر پی لیتا اسے پتا تھا کہ وہ زیاد سے اپنے تعلقات پڑھا رہی ہے وہ فطرتن تھنڈی اور سولہ جو طبیعت کا مالک تھا بات پڑھانا نہیں چاہتا تھا لڑائی جگڑا اسے پسند نہیں تھا گھر سے آوازیں اٹھی یہ ان سے بلکل گوالہ نہیں تھا اس نے ایک حد تک پیوی کو ازادی دے رکھی تھے مگر اس نے اس مرات سے نجائز پیدا اٹھایا تھا جب کبھی فرائز اسے سمجھانا چاہتا اسے اپنے فرائز اور زمداریوں کا احساس دلانا چاہتا وہ ساری باتوں کے جواب میں اسے یہی کہتی تھی تم کو عمل کو طلاق دے دو ہمارے درمیان پھر کوئی جھگڑا نہیں رہے گا ورنہ میں یہی سمجھوں گے کہ تم نے مجھ سے محبت کا محض ڈراما کیا تھا حقیقت میں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے اور وہ زیچ ہو جاتا ہر طرح اسے کہیں بار یقین دلا چکا تھا کہ یہ محض تمہارا وہم ہے میرا اسے کوئی تعلق نہیں جس کی چاہو قسم مت سے لے لو آخر تم کس طرح مطمئن ہوگی ٹھیک ہے میں یقین کر لوں گی سچ مان لوں گی اگر تم نے اسے طلاق دے دی اور وہ جلبلہ کر چھپ ہو جاتا اب اس نے کچھ کہنا سننا چھوڑ دیا تھا فراز نے کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر سفینہ کو زیا کے ساتھ دیکھا تھا وہ کلینک سے سیدھا ہوتیل چلا جاتا اور کھانا کھا کر آتا تھا چائے کی طلب ہوتی تو ایک کپ بنا لیتا وہ ہمیشہ رات کو دیر سے گھر آتی دونوں اجنبیوں کی طرح ملتے گونگے بہروں کی مانی دیکھ دوسرے کو دیکھتے سفینہ اپنی خواب گاہ میں چلی جاتی اور فراز ڈرائنگ روم میں دیوان پر سو جاتا اس روٹین پر وہ دونوں سکتے سے عمل پیرا تھے اب وہ گھر پر روز پون کرنے لگا مگر ماں کا وہیں اسرار تھا کہ جب تک تم کومل سے رجوع نہیں کروگے مجھ سے معافی کی امید نہ رکھنا میری خوشی چاہتے ہو تو حقدار کو اس کا حق دے دو ادھر سفینہ نے زید پکڑ لی تھی کومل کو طلاق دینے کی دونوں طرف سے اس پر زبردست پریشر پڑھ رہا تھا وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پیسنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کون سا راستہ اختیار کرے کہاں جائے کوئی راہ پرار نظر نہیں آ رہی تھی آخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا اب روز واپس چلے گئے بڑی تسلیہ بڑا پیار بڑی دعائیں دے کر کومل نے اسے گلے سے لگا کر بڑا اتمنان ساتھ ضرور انصاف ہوگا اور افروز نے بڑے جذب سے آمین کہہ کر اسے پیار کر لیا تھا کومل کی وہی مصروفیات تھی ادارے میں دنیا کی ستائی ہوئی اپنوں کی ڈسی اندھی گونگی چلسی ہوئی معذور لڑکیاں عورتیں آتی تھی ان کا حلاج اور دیکھ بھال کرتی تھی ان میں بہت سی زنگی کی قیت سے ازاد ہو جاتی تھی اور بہت سی زنگی کی طرف لوٹ جاتی تھی اپنے لیے دوسروں کے لیے کومل نے ان دکھی مظلوم ہستیوں میں زنگی کا اصل راز پا لیا تھا یہ زنگی جو انہوں نے قدرت سے مستعار لی تھی اس کا مہور بھی دکھی انسانیت تھی اپنے لیے تو دنیا جیتی ہے مگر دوسروں کے لیے زندہ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ اس مشکل سے نبرداز ماں تھی اس سے جب کبھی بھی عرم ملنے آتی تھی تو وہ اپنے بھائی کا ذکر ضرور کرتی تھی اور اب تو اس کے گلے میں باہر ڈال کر یہ کہنے لگی تھی لگتا ہے بھائی جان کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہونے لگا تب ہی اب ان کا فون بلا ناغہ آنے لگا اور امی سے معافیاں تلافیاں کرنے لگے سفینہ بھابی کا ذکر کبھی نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے جیسے ان کی زنگی میں بھائی جان ان سے خوش نہ ہو کوئی بات ہے ضرور وہ بڑے اداس لہجے میں بات کرتے ہیں پوچھنے کے باوجود وہ کچھ نہیں بتاتے بس اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں اور کومل خاموشی کے ساتھ اسے دیکھنے لگتی اور پھر بڑی مدم آواز میں اس سے کہتی نہیں رہ تو مجھے اب کسی خوش فہمی میں مقتلہ نہ کرنا میں نے اپنی پلکوں سے وہ خواب نوج کر پھینک دیا اپنے بھائی کی کوئی بات میرے سامنے نہ کیا کرو جو سانیہ میں بھول چکی اسے یاد دلا کر مجھے مزید بہجان نہ کرو بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو سمیٹ پائی ہوں اب میں بکھرنے کے لئے کتی تیار نہیں خدا تمہیں ہر لمحہ خوش رکھے کومل میں تو ہر سانس میں تمہارے لئے دعا کرتی ہوں آخر وہ میرے بڑے بھائی تھے کتنا چاہتے تھے وہ مجھے امی سے کتنا لات کرتے تھے جانے کس منہوس کری سفینہ بھاوی ان کی زندگی میں آئی کہ سب کچھ تحس نہس ہو کر رہ گیا عرم روحانسی ہو گئی کومل نے کوئی جواب نہیں دیا فراز کا تذکرہ ہمیشہ کومل کے زخموں کا مو کھول دیتا تھا زبان سے کچھ نہیں کہتی مگر اس کی کتنی ہی راتیں بے خواب گزر جاتی تھی اس نے اب اس ظالم کے لئے سوچنا چھوڑ دیا تھا لیکن اس دل انہوں کو کیا کرتی کہ اب بھی اس کا ذکر بائیس سے راہت ہوتا اور اس کی یادیں پلکوں پر خواب سجانے لگتی تھی اس کا تو یہ عالم تھا دن کو مسمار ہوئے رات کو تعمیر ہوئے خواب ہی خواب وقت زنگی کی جاگیر ہوئے عرم کی امی اب بھی شکیلہ بیگم سے اسی خلوص اور محبت سے ملتی تھی کومل کو گلے سے لگا کر پیار کرتی تھی شکیلہ بیگم کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی وہ ان کی محرومیوں کا اضالہ کرنے سے تو کاثر تھی مگر شرمنگی اور دکھ کا اظہار اب بھی اکثر ان کی زبان پر ہوتا تھا ایک دن اچانک فراز کا فون آیا اور اس نے بتایا امی میں پاکستان آ رہا ہوں فون بند ہو گیا سب لوگ اس کی اس ادھوری نافہم بات پر بے چین ہو گیا کہ وہ کب آ رہا ہے کتنے دن کس تاریخ کو اکیلا آ رہا ہے یا بیوی بھی ساتھ آ رہی ہے سب کے دلوں میں سوالات کے بھور پڑھنے لگے اور یہ خبر ارم نے سب سے پہلے کومل کو سنائی تو پھر میں کیا کروں ان کے آنے یا نہ آنے سے میرے لئے کیا فرق پڑے گا وہ چیخ پڑی مت مت سے اس قسم کی بات کیا کروں کیوں مجھے دکھ دیتی ہو میں نے تم سے کیا مانگا ہے کیا چاہا ہے پھر میرا سکون کیوں برباد کرتی ہو کومل دور کر اپنے کمروں میں چلی گئے اور دروازہ بند کر لیا اور ارم شرمندہ سے حران کری شاکیلہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی انہوں نے ارم کو گلے لگا لیا بیٹی وہ بڑی حساس ہے ایسی باتیں اسے کوئی خوشی نہیں دے سکتی وہ مایوسیوں کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے مجھے تمہاری خلوص پر کوئی شک دے لیکن تم ایسی باتوں سے احتیاط کیا کرو تو یہ ہم سب کے لئے بہتر ہے سوری آنٹی ارم خاموشی سے چلی گئی فراز کی خاموشی اس کی ڈھیل اس کا نرم رویہ کوئی چیز بھی تو سفینہ پر حصر نہ کر سکی تھی اس کی سرد موری اور لا تلقی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی اور فراز آج کل کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا ایک دن خلاف توقع فراز نے مذکرا کر سفینہ کی طرف نرم نگاہوں سے دیکھا تمہارا اسرار تھا کہ میں طلاق کاغذات تیار کر کے پاکستان بھیج دوں میں نے تمہاری شرط پوری کر دی اب تم کیا کہتی ہو سفینہ ہائے کیا سچ سفینہ ایک دم کھل کھلا کر اس کے شانے سے لگ گئے اور فراز کا دل کسی نے مٹھی میں پکر کر بھیج دیا ایک ڈھیس نے اسے مسترب کر دیا تھا کاش سفینہ تم مجھ سے مخلص ہوتی میری محبت کا احتراب احتوار نہ چھی نہ ہوتا میری زندگی کا سفینہ موجوں کے حوالے نہ کر دیا ہوتا تو آج اس حقیقت کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہمارا مقدر سور جاتا آج میں جو کرنے چلا ہوں یہ سب کچھ نہ ہوتا تمہاری محبت نے اندہ کر دیا تھا اور میں یہ بھول گیا تھا کہ رب اللہ رب کریم اپنے بندوں کے لمحے لمحے کا حساب رکھتا اور مظلوم کی آ فلد گیر ہو کر رہتی ہے کیا سوچنے لگے فرازی سفینہ نے اسے ہستے ہوئے جنجوڑ ڈالا کچھ نہیں وہ بخلا کر ہست پڑا میں خوشی میں کھوز آ گیا تھا اور وہ بے مقصد ہی کہکے لگانے لگا سفینہ بھی اس کے کہکوں میں شریک ہو گئے اس کی آنکھوں میں ستارے ناشنے لگے مدھوش لائجے میں بولی آج سے زیادہ خوشی کا اور کون سا دن ہوگا فراز آپ نے فیصلہ کرنے میں بڑی دیر لگا دی ہمارے یہ ڈھائی سال جو پھولوں کی رہ گزر پر ہستے مسکراتے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گزرتے وہ انگاروں پر چلتے انگاریں چباتے ہوئے نہ گزرتے ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ نے کتنا ستایا درمیان میں انچی انچی دیوارے کھڑی کر دی آپ بڑے وہ ہیں سفینہ نے بڑے ناز سے روٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تم نے ٹھیک کہا سفو مجھے یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا پھر دیر آئے درست آئے وہ مسکر آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا میرا وہ کارنامہ نہیں دیکھو گی جو میں نے کیا ہے یا جو کرنے جا رہا ارے ہاں کیوں نہیں میری تو آنکھیں ترس گئی کہاں ہیں وہ مجھے دکھائیے پہلے ناشتہ تو کرا دے ورنہ مزہ کرکرا ہو جائے گا ٹھیک ہے مجھے بھے بھوک لگ رہی ہے آپ تو جانتے ہیں کہ جب زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے تو میرے بھرے ہوئے پیٹ میں چوبے دورنے لگتے ویسے بھی آج میں نے ناشتے میں بڑا ہے تمام کی آپ کی پسند کی تمام چیزیں آپ کو میز پر نظر آئیں گی اس نے فخر سے لہرہا کر کہا اکٹھا فراز مذکر آیا کیا خیال ہے سفینہ بیگم یہ آپ کے ساتھ کیا ہمارا آخری ناشتہ ہوگا نہیں بھئی اس خوشی کے موقع پر پہلا ناشتہ اس نے اتمنان سے جواب دیا اور واقعی میز ترہ ترہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی لیکن فراز کی بھوک ایک دم مر گئی تھی اس کا بالکل جین اچوارہ تھا سفینہ کی شکل دیکھ کر اسے غبراہت ہونے لگی تھی لیکن وہ اپنے اوپر جبر کر کے پلیٹوں میں سے ایک ایک چیز اٹھا کر کھانے لگا سفینہ نے پلیٹ میں سب چیزیں ڈال کر زبردت دی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ارے اتنی بہت سی میں کب اتنا کھاتا ہوں آپ کو میری قسم اس نے خود چند چیزیں اٹھا کر اس کے موہ میں ڈال دی اور اس نے انکار نہیں کیا زنگی کا یہ کیسا موڑ آ گیا تھا کہ وہ نہ اپنی مرضی سے ہس سکتا تھا نہ رو سکتا تھا نہ ناشتہ کر کے دونوں لاؤنچ میں آ کر بیٹھ گئے اس نے بات چڑھی واقعی سفینہ اچ کا ناشتہ بڑا منفرید تھا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا پہلا بھی ناشتہ بھی تھا اور آخری بھی آخری کیوں وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اس لئے کہ اس کے بعد شاہد تم اتنی خوش نظر نہ ہو وہ مسکر آ کر سفینہ کو دیکھا آخر آپ سسپنس کیوں پیدا کر رہے ہیں مجھے کیوں ترسا رہے ہیں دکھا دیجئے نا وہ اس سے لگ کر بیٹھ گئی پراز نے ہاتھ بڑھا کر میج سے بریف کیس اٹھایا اور اسے کھول کر کاغذات نکالنے لگا سفینہ بڑی مشتاق نظروں سے اس کی ایک ایک جنبش دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر رنگ بکھ رہے تھے یا خدا یہ دنیا کتنی خودگرز ہے دوسروں کے چہرے پر پھیلا ہوا کرب اسے نظر نہیں آتا لیکن اپنی خوشی کے لیے وہ چمن کا ایک ایک پھول چن کر اپنے چہرے اور آنکھوں کو سجا لیتی ہیں فراز نے کاغذات نکالے اور اس کی طرح بڑھاتے بھولا میں نے تو دستخط کر دیا صرف تمہارے دستخط باقی ہیں تم بھی کر دو سفینہ نے کاغذات ہاتھ میں لے کر پوچھا مگر میں کیوں دستخط کروں ارے بھائی کھول کر دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا سفینہ نے کاغذات کھول کر دیکھے پڑے اور پھر جیسے اس کو کرن سا لگ گیا وہ ایک زبردست چھٹکے سے اٹھی یہ کیا ہے فراز یہ طلاق نامہ تو میرا ہے کیا تم مجھے طلاق دے رہے ہو مگر کیوں کچھ توقف کے بعد وہ اپنی نشی سے اٹھا اور غم زدہ لہجے میں پولا ہاں سفینہ وہ کال تمہاری یہ فیصلہ مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا تو میں نے بہت دیر کر دی اب تک کیا ہوئے تمام فیصلے میرے غلط ثابت ہوئے اس فیصلے کے علاوہ جو میں اب کر رہا ہوں تم سے شادی میری زنگی کی سب سے بڑی بھولتی مرد ہو یا عورت اپنی زنگی میں کسی دوسرے کی مداخلت پسند نہیں کرتی اور تم نے میری محبت میری نرمی سے فائدہ اٹھا کر اس بھورے بندر زیاہ کو میرے حقوق منتقل کرنا شروع کر دیئے تھے تم ازادہ نہ اس کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی نہ تمہیں میرا خیال آیا نہ گھر کا حالانکہ میں نے دوستوں کی طرح بھی تمہیں سمجھایا شوہر کی زبان میں بھی تمہیں اپنے فرائض کا احساس دلایا مگر محض تم نے اپنی بہن سے طلاق کا اسرار کر کے مجھے بلیک میل کیا یہ کہہ کر جب تک میں کومل کو طلاق نہیں دوں گا ہمارے درمیان تعلقات با حال نہیں ہوں گی اسی وقت میں نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا تھا مجھے کتنا شوق پہنچا میں پشتاووں کی کس پاتال میں کھڑا تھا کتنا چھوٹا آدمی ہو گیا تھا میں محبت تو غیر مشروع جذبہ ہے اس میں سعودے بازی نہیں ہوتی مگر تم نے شرطے لگا کر میری بے ریا محبت کو مفاد پرستی سے علودہ کر دیا اس پر بھی میں تمہیں موقع فراہم کرتا رہا کہ تم سمجھ جاؤ مگر تمہارا رویہ نہ بدلاتا کہ تم نے میرے فون کے تار کار دی کہ میں پاکستان اپنے گھر پون نہ کر سکو تمہیں ڈر تھا کہ کہیں کومل کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ پیدا ہو جائے پھر میں نے کلینک سے پون کرنا شروع کر دی تمہارا شبہ حقیقت کا روپ دہا رہا تھا تمہاری لا تلکی نفرت اور پرستی اناسی سے میرے راستے خود بخود ہموار ہوتے گئے اور کومل پر کی ہوئی زیادتی ہیں ایک ایک کر کے مجھے ترپانے لگی میری آنکھوں سے تمہارے نام نیاد محبت کی پٹی اتر چکی تھی معلوم نہیں میں نے تمہارے ساتھی عرصہ کیسے گزار دیا ہاں اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو مجھے یہ فیصلہ کرتے وقت سوچنا پڑتا خدا جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے تمہیں آزادی چاہیے تھی وہ تمہیں مل رہی ہے یہ پلیٹ اس کا سامان اور گاڑی تمہارے مہر کی عوض تمہیں دے رہا ہوں سیف میں کچھ رکم بھی ہے اس کے علاوہ زیور اور کپڑا اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے تمہارے سارے حقوق ادا کر دیا ان کاغذات میں سب کچھ لکھتا ہے اور جو حقوق میرے تم پر تھے وہ میں نے تمہیں معاف کیے اسی محبت کے حوالے سے جو مجھے تم سے تھی اب تمہیں جو کہنا ہے وہ تم کہہ سکتی ہو فراز خموش ہو گیا تم نے جو کیا ٹھیک کیا فراز یہ لو میں نے تراک نامے پر دستخط کر دیا میں نے بھی یہ نہیں جانا تھا کہ شادی ہو جانے کے بعد عورت کے پاؤں میں زنجیرے پڑ جاتی اس کی آزادی ختم ہو جاتی میں نے ایسی زنگے گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا اس لئے میں نے بڑی آزاد اور خودمقتار فضاء میں پرورش پائی تھی اولاد کے محرومی کی وجہ سے میرے مام و ممانی نے میری ہر جائز اور نجائز خواہش پوری کی جو میں نے چاہا وہ پایا اس طلاق کا مجھے قطعی افسوس نہیں ہے مگر میں معاشرے میں طلاق اور شادی ایک عام سی بات اور میں ایسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں فراز بہت دکھ اور افسوس سے سفینہ کو دیکھ رہا تھا اس کے خیالات سن کر اسے سخت دھچکہ پہنچا اس لئے نہیں کہ وہ اسے محبت کرتا تھا بلکہ اس لئے کہ ایک پاکستانی مشرقی لڑکی تباہ ہو رہی تھی اور اس سے بڑھ کر یہ غم کے اس کی آگوش میں پلنے والی نصر کا مستقبل کیا ہوگا اس کا مسئلک کیا ہوگا اور وہ کون سا راستہ اکتیار کرے گی اس کے پاس یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا نوید آ گیا تھا گاڑی لے کر اور برابر ہورن دے رہا تھا اس نے چونکر بغیر کچھ بولے بغیر دیکھے سوٹ کے اس اٹھایا اور باہر نکل گیا گاڑی فراتے بھرتی ائرپورٹ کی طرف جا رہی تھی بہار کا موسم شروع ہو گیا تھا ہر طرف پھول مسکرہ رہے تھے ہرے بھرے سبزے پر شمدم کی بوندے موٹیوں کی طرح چمک رہی تھی ہار سنگار اور چمپا کی شاخی سفید اور پھولوں سے بھری ہوئی تھی کومبل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے اپنے لون میں ضرور آئی تھی موٹیا اور سفید گلاب اس کے پسندیدہ پھول تھے اس لمحے ان کی نرموں نازو گداز پنکھڑیوں پر انگلی رکھ کر انہیں وش کرتی اور انہیں رنگوں خوشبوں عطا کرنے والے کی تعریف کرتی دوسری طرف رجوع ہو جاتی اپنے خوبصورت نرم چھوٹے چھوٹے پاؤں سے سبزے کو آہستہ آہستہ گدگد آتی دھیلے دھیلے مسکراتی لون کا پورا راؤنڈ لگا آتی پھر ماربل کی بینچ پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی جہاں روشنی سے ملگجہ سہندیرہ بغل گرو کر اجالوں میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا رات کے بعد صبح ہونا نظام فطرت ہے اس میں عمرو نوحی کا کوئی گنجائش نہیں پھر میری زنگی کی یہ تاریخی کب چھٹے گی کب صبح تلو ہوگی کب دن نکلے گا ارے بیٹا تم یہاں بیٹھی ہو تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہے احمد حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اوہ ابو جی واقعی آج دیر ہو گئی مجھے امی چائے پر انتظار کر رہی ہوں گی مسکراتی پر کھڑی ہو گی خدایہ میری بچی کو بھی ان بہاروں میں حصے دار بنا دے انہوں نے دل میں کہا اور پیچھے پیچھے اندر چلے گیا کومل کو عرم پر غصہ آ رہا تھا پورا ایک مہینہ ہو گیا وہ اس سے نہیں ملی تھی اور پھر وہ بھی تو حق بجانب تھی جب آتی تب ہی کسی نہ کسی بات پر ان کی لڑائی ہو جاتی اور وہ اسے ڈان دیتی جب نہ آتی تو اس کے لیے بچین رہتی در پردہ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے فراز کا ذکر آئے کہ اس کی باتیں کریں مگر پھر جانے کیا ہوتا کہ وہ بکھرنے لگتی غصہ آ جاتا چیک پڑتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی شاکیلہ بیگم سے عرم کی امی مہینے میں ایک دو بار ضرور آ کر ملتی تھی کبھی کبھی عرم بھی آ جاتی تھی کوملچہ ملنے اس طرح دونوں خاندانوں میں رابطہ اور محبت قائم تھی شاکیلہ بیگم کو آج بھی کسی موجزے کے رانما ہونے کا انتظار تھا اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کی اکلوتی پھول سی بچی خضا کی زد میں آ کر کچل گئی تھی وہ آج بھی خاموش تھی پھر ایک دن اچانک فراز آ گیا باپ سامنے تھے وہ سب سے پہلے باپ کے قدموں میں جھگیا اور پھر سارے گھر میں خوشگوار سی حلچل مچ گئی بہنیں اسے لپٹ کر رونے لگی ماں سکتے کی عالم میں اسے آتا دیکھ رہی تھی وہ دوڑ کر ماں کے قدموں سے لپٹ کر رو پڑا امی مجھے معاف کر دیجئے ماں نے اٹھا کر اسے سینے سے لگا لیا خود بھی رونے لگی سر پر ہاتھ پھیرتی رہی پھر اسے اپنے برابر بٹھا کر اس کے آنسو پونچے اور وہ کہا تمہاری دولن کہا ہے تم اکیلے آئے ہو ہاں امی اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کے قدموں میں آ گیا کبھی نہ جانے کے لیے مگر تمہاری بیوی کہاں ہیں انہوں نے پھر سے پوچھا امی میری بیوی تو یہاں ہے آپ کے پاس پھر آپ کس بیوی کی بات کر رہی ہیں اس نے ماں کی گود میں سر رکھتے وہ پریشان ہو گئی بیٹا تم نے تو مجھے الجھاک کر رکھتے میں سفینہ کے متعلق پوچھ رہی ہوں اور تم جانے کیا بکے جا رہے ہو امی میرا سفینہ تو ڈوب گیا میں تو آپ کی دعاوں سے پار لگاؤں اور میں ڈوبنے کے لیے تیار نہیں ایرم کو اس نے پہلے مقتصن بتا دیا تھا وہ بھائی کی باتوں سے محزوز ہو کر ہس پڑی ماں بھی کچھ نہیں سمجھی کبھی وہ بیٹی کا موں دیکھتی کبھی بیٹے کا ایرم نے ماں کے ساتھ لگ کر مسکراتے ہوئے کہا امی بھائی جان شاید کسوٹی کسوٹی کھیل رہے ہیں اچھا اٹھ جا انہوں نے مسنوہی غصے سے فراز کا سر اٹھا کر کہا اب مجھے صحیح صحیح بتا بات کیا ہے اور تو چاہتا کیا ہے اور وہ کھل کھلا کر ہس پڑی سب بچے ماں باپ کے لارڈ اور باتوں سے خوش ہو کر مسکر آ رہے تھے اس گھر میں بڑے دنوں بعد خوشیوں سے کھنکتے کہکے گونج رہے تھے امی آپ اپنی بہو کو کب رخصت کرا کر لارہی ہیں اور وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی میں نہیں جاؤں گی اب تو خود جائے گا مجھے تو نے کچھ کہنے سننے کے قابل چھوڑا کہاں بیٹا وہ آپ دیدہ ہو گئے فراز نے ماں کا ہاتھ پکر کر ہنٹوں سے لگا کر کہا ابھی میں جاؤں گا سر کے بل جاؤں گا ایک مجرم کی ایسیت سے اپنے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر جاؤں گا اب جس طرح کہیں گی ویسے ہی کروں گا اپنے تمام زیادتیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں نے کتنی راتیں سیاہ کی خدا کے حضور میں رویا گڑ گڑایا ہوں اس سے میں نے ہدایت مانگی حاصلہ مانگا معافیہ مانگی مجھے یقین ہے وہ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں گے ایسا کہتے کہتے وہ رو پڑا ماں نے اسے گلے سے لگا لیا ہاں بیٹے بلا شبہ وہ بہت شریف لوگ ہیں مگر مجھے شکیلہ کو فون تو کرنے دو کہیں میں تمہیں لے کر جاؤں اور وہ مجھے دھکے دیکھ کر نکال دے کہ یہ مویا کون مردہ گھر میں گستا چلا آ رہا ہے عرم پھر ہز پڑی اس نے ماں کو بڑی رازداری سے سب کچھ بتا دیا تھا اس سے یہ خوشی سموالی نہیں جاری تھی اب وہ کتنے بھی تکے دیں میں ان کی چوکھٹ نہیں چھوڑوں گا فراز نے کہا اور اس حیران کن تبدیلی پر گھر کا ہر فرد اسے دیکھ رہا تھا وہ دن ابھی چشم تصور سے اجھل نہیں ہوئے تھے جب فراز میہ گھر میں پہنترے بدل بدل کر غصے میں ہر ایک سے سوال کر رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی اس اجنبی لڑکی کی جگہ سفینہ کو جلائے روسی میں ہونا چاہیے تھا اور سب اپنی جگہ دم بخود تھے کہ یہ کیا ہو گیا جبکہ وہ اجنبی معصوم لڑکی ایک رات کی حرمہ نصیب دولہن اپنا سب کچھ سفینہ کے نام کر کے اس کی زنگی سے دور جا چکی تھی اس وعدے کے ساتھ کہ اب وہ کبھی اس کی راہوں میں نہیں آئے گی اور اس کے نام پر پوری زنگی گزار دے گی اور آج وہی اجنبی لڑکی اسے اتنی عزیز ہو گئی تھی اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی کہ اپنی زنگی اس پر وار دینے کے لیے تیار تھا آج بھی جا کر انہوں نے شاکیلہ کے گھر کا فون میرایا ہیلو شاکیلہ کیسی ہو ٹھیک ہوں آپا سب خیریت ہے نا ہا شاکیلہ تمہیں خوش خبری سنانا چاہتی تھی مگر میں نے سوچا پہلے تمہیں تیار کر لو وہ مذکرائی ارے آپا ہماری قسمت میں خوش خبریاں کہاں ہم انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے اور وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں ان کی آواز میں مایوسی تھی ارے نہیں شاکیلہ اب ایسا نہیں ہوگا اب دکھوں کے دن بیٹھ گئے خوشیاں دروازے پر دستک دے رہی ہیں میری بات اغور سے سنو اور تب انہوں نے بڑی سرشاری سے انہیں فراز کیانے کے متعلق بتایا اور بولی وہ تم سے ملنا چاہتا ہے کیا خیال ہے شاکیلہ وقت کا دھارہ اپنے مہور پر آ کر رک گیا ہے دیر سویر حقدار کو اس کا حق ملتا ہی ملتا ہے راستوں میں کتنے ہی بریکر کیوں نہ آئے کاروان ہے ہاتھ کو منزل پر پہنچنا ہی ہوتا ہے راستوں کی رکاوٹیں دور اُل گئی ہیں میرا گھر سونا ہے بہو کے بغیر میں کل فراز کو لے کر آ رہی ہوں یہ کہہ کر فون بند کر دیا شاکیلہ کو محسوس ہوا جیسے خزان ایک دم سبز پہران زیبتن کر لیا خوشک بادل جھر جھر برسنے لگے اور پھولوں نے اپنے لب کھول دیے ہر طرف خوشبو اڑنے لگی باپ بھائی سب کے چارے کھل گئے اجروی بیٹی کی مانگ میں افشاہ بڑھنے والی تھی اس کا گھر آباد ہو رہا تھا اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی خبر ہو سکتی تھی وہ بے ساختہ کومل کے کمرے کی طرح بڑھی کہ جا کر اسے گلے سے لگا کر یہ خوش خبری سنا دیں مگر ان کے قدم رک گئے وہ بیٹی کی طبیعت سے واقع تھی کہ یہ خبر اسے بخیر کر رکھتے گی ہزار اندیشیں وسوسیں اس کے اندر سر اٹھانے لگے گے اسے یقین نہیں آئے گا وہ تو آہ بھی کرتی تھی تو کسی کو خبر نہ ہوتی تھی سینے میں آتش فشان دیکھتا ہوتا لیکن ہونٹ مسکراتے رہتے اس نے اپنی محبت کا ماتم نہیں کیا تھا اسے لوڑیاں سنائی تھی وہ ظالم دنیا کو کیسے بتاتی کہ ہم شہر وفا کے لوگوں کا تم حال بھلا کیا جانوگے ہم دل کی چوٹ چھپاتے ہیں اور آنسو تک پی جاتے ہیں یقینہ کھلے دروازے سے کومل کو تیار ہوتے دیکھتی رہی اور پھر واپس چلی گئی ناشتے کی میز پر انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا کیا آج تمہیں دیر نہیں ہو گئی جی امی آج سروے پر مجھے سلمہ اور جو بھی ان کے ساتھ سائٹ پر جانا تھا میں ان کا انتظار کر رہی تھی شکیلہ کے چہرے پر اتمنان بغش مسکرہ ہٹا گئے انہوں نے آشتہ کر کے اخبار دیکھنے لگی اتنے میں گاری کا ہارم زور سے بجا اور کوئی اندر آ گیا کومل کمرے میں تھی اپنے السلام علیکم کیسی ہیں آپ یہ آواز کومل کی ساز کی تھی دوسری آواز اس کے سوسر کی تھی اور تیسری آواز ہستی کھل کھلاتی ارم کی تھی اور چوتھی آواز یہ بھاری اور خوبصورت مردانہ جو سب سے مختلف تھی گومل چکرا کر رہ گی دل زور زور سے دھڑکنے لگا یہ اتنے صویرے آنٹی انکل ارم کیوں آئے ہیں اور یہ چوتھا شخص کون ہے اس نے سوچا اور آہستہ سے اٹھ کر رائنگ روم کی طرف کھلنے والی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکا کر دیکھنے لگی پھر وہ چونکی اس کا ہاتھ کام پا اور پردہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہاتھ پاؤں ٹھڑنے پڑ گیا وہ پرٹی اور کرسی پر جیسے ڈہیس ہی گئے وہ تو ہزار برس بعد بھی ہزاروں میں اسے پہچان سکتی تھی وہ جس کی پرستش شاید وہ صدیوں سے کرتی آئی تھی جو خدا نہیں پتھر کا سنم نکلا اب کیوں آیا ہے کس لیے جب وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکی ہے کیا لینے آیا ہے کیا یہ دیکھنے کہ میں زندہ کیسے ہوں مر کیوں نہیں گئی وہ بھی نواز رو رہی تھی اس کے آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے آنکھیں بند کی نڑھال سی کرسی پر بے جان پڑی تھی فراز نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر ساس اسر سے اپنے قصور معاف کرا لیے تھے آنسو بہا کر ان کا دل موم کر لیا تھا احمد حسین نے بڑی خاتن مدارات کی عزت دی اور پھر بولے بیٹا وہ تمہاری امانت کل بھی تھی اور آج بھی ہے میری طرف سے اجازت ہے لیکن آگے کے مرحلے تم دونوں مل کر تیکر ہوگے نہ کومل کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا نہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا یہ کہہ کر وہ مذکرہ پراز خموشی سوٹ کر بین آواز اندر چلا گیا کومل کرسی پر بے صحت پڑی تھی کھلے وہ بال اس کے چاندنی سے وجود پر بکھڑے ہوئے تھے آسمانی سوٹ میں وہ بڑی معصوم لگ رہی تھی ڈپٹا کندے سے ہوتے ہوئے گود میں آ کر گرا تھا پھراز نے اسے دیکھا رائست کی سے نیچے بیٹھ گئے دونوں ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھتی ہے کومل نے گھپڑا کر آنکھیں کھول دی وہ بڑی شرمنگی اور بیچارگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ ایک جڑکے سے اٹھی ڈپٹا اٹھا کر سر پر ڈالا اور رکھ پھیر کر کھڑی ہو گئی نہیں کومل مو نہ چھپاؤ رکھ نہ پھیرو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں چھو کر محسوس کرنا چاہتا ہوں خود کو یقین دلانے کیلئے کہ کیا ایک دبلی پتلی کمزور سی خوبصورت لڑکی کے سینے میں اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے جو اسے عام لڑکیوں میں ممتاز کر سکے اور کیا وہ لمحے اتنے عمر تھے میرے نصیب کے جب تم نے میرے سامنے طلاق نہ لینے کی شرط رکھ دی تھی معلوم نہیں زنگی میں کونسی ادا کونسی نیکی خدا کو بھاگی تھی جو تم میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی اور انہی گزرے خوشبخت لمحوں کی انگلی پکڑے پکڑے تمہاری دلیز پر آ گیا ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ میری خطائیں معاف ہو جائیں گے اور اس در سے مجھے جینے کا نیا حوصلہ ملے گا وہ دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا تھا کومل تیزی سے دروازے کی طرح بڑی فراز نے اس کا راستہ روک لیا نہیں کومل اب تمہیں خونے کا حوصلہ نہیں مجھ میں میرے عذابوں سے گزر کر یہاں پہنچاؤں جو جی چاہا سزا دے لو مگر اب یہ زنگی تمہارے بغیر قبول نہیں کومل اپنے دل کو سمحال تھے خودگری جاری تھی اس نے اپنے آنچل کی آر کر لی وہ خاموش کھڑی تھی اس کے اندر سخت کشمہ کشوری تھی وہ پورے حالات کو سمجھ چکی تھی عرم کے وہ بات اسے یاد آ رہی تھی کہ اب تو بھائی جان امی کو روز پون کرتے اور معافیاں مانگتے وہ بہت پریشان نظر آتے تب ہی وہ اس سے لڑ پڑی تھی کہ تم اپنے بھائی کے متعلق کوئی بات نہ کیا کرو معلوم ہوتا ہے یہ سلسلہ مہینوں سے چل رہا تھا کوئی یقینی بات وہ اس رشتے کو مستحقم کرنا چاہتے اسی لئے اس کی یہاں تک آنے کی عمت پڑی یقیناً یہ اشارہ امی ابو کی طرف سے ملا ہوگا اسے کیا کرنا چاہیے اسے دھتکار دے معاف کر دے ماں باپ کا اپنی محبت اور شریعت کے ان بولوں کا بھرم رکھ لے جو ایک دوسرے کی شناک بن گئے تھے یا پھر یا پھر کچھ بولو کومل کچھ کہو اچھا برا جو دل میں ہے آج کہہ ڈالو میری طرف دیکھو پلیز میں گناہگار ہوں تمہارا قابل نفرت بھی اور قابل تازیر بھی مجھے برا کہو زلیل کرو مجھ سے نفرت کا اظہار کرو کچھ تو بولو چپکی مار تو مجھے خدارہ اس کے موہ سے گھٹی گھٹی سسکیاں نکل گئے اور کومل نے گھبرا کر اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا آپ کیا چاہتے ہیں ایک نظر کرم کی بھی اتنے میں دروازہ کھل کر ایرم اندر آگئے کومل نے آگے بڑھ کر کہا ایرم اپنے بھائی کو باہر لے جاؤ انہیں تازہ ہوا کی ضرورت ہے ایرم نے خموشی سے کومل کی طرف دیکھا آئیے بھائی جان اس نے فراسے کار وہ سر جھکا ایرم کے ساتھ باہر نکل گیا وہ بہت چپ چپ تھا ایرم نے اسے چھیڑا آپ تو ایک دم بھی چاہتے ہیں کہ کومل سب کچھ بھول کر آپ سے تجدید احد کر لیے یہ کیسے ہو سکتا تھوڑا سا سبر کیجئے زخم جتنا گہرا ہوتا اتنے ہی دیر میں بھرتا ہے تھوڑا وقت تو دیجئے اور ہاداری میں رک گیا ایرم پلیز اسے یقین دلا دو کہ ہم میں بلا شرکت غیر صرف اس کا ہوں میں نے اسے دکھ دیئے میں ہی اس کا درما بنوں گا مجھے معاف کر دو ٹھیک ہے بھائی جان جلدی نہ کرے اس کا غم اور غصہ اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے اسے اپنے کو سمجھانے اور دل کو آمادہ کرنے کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا جاتے ہوئے ارم اور ان کی امی نے کومل کو گلے لگا کر پیار کیا اور بہت سے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی پر آج کچھ اوپر اداس دیکھ کر احمد حسین نے اس کی پوشت پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا بیٹا یہ ایک فطری عمل ہے کہ کومل کے ذہن پر ابھی تک اس حادثے کا اثر باقی ہے رفتہ رفتہ اسے یقین اور اعتماد کی منزل تک لانا پڑے گا بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا اب کے فراز کے والد بولے اسے کچھ سوچنے اور فیصلہ کرنے کا وقت ملنا چاہیے ہمیں بھی جلدی نہیں ہے ان کے جانے کے بعد کومل کچھ ایسی بیچین ہوئی کہ اس نے ادارے میں فون کر دیا کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں آج میں سائٹ پر نہیں جا سکوں گی پھر جا کر لیٹ گئی شاکیلہ کو اس کی ایک ایک جنبش کی خبر تھی کچھ دیر بعد وہ کمرے میں چلی گئی کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ کر سر پہ آہستہ آہستہ پیار سے ہاتھ بھیرنے لگی بیٹی فراز بھٹک گیا تھا اور بھٹکے وہ انسانوں کو کوئی ٹھوکر ہی راستہ دکھاتی ہے سفینہ تم سے نفرت کرتی تھی شادی کے بعد اس کا یہ اسرار تھا کہ فراز تمہیں تراغ دے دے لیکن اس نے انکار کر دیا اس کے علاوہ سفینہ اچھے کردار کی مالک نہیں تھی اس کے بہت سے دوستیں اس کی دلچسپیوں کا دائرہ بہت وسیع تھا اسے گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا کلوب پارٹیاں پکنک اور نئے نئے دوست بنانا اس کی ہوبی تھی یہ تمام چیزیں فراز کے پہلے علمیں نہیں تھی اگر وہ اعتجاج کرتا تو فوراں اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیتی کہ آپ کومل کو طلاق دے دیں میں ابھی اپنی یہ سرگرمیاں چھوڑ دوں گی اور فراز کو مشروع طور پر زنگی گزارنا سخت ناپسند تھا آخر اس نے طلاق کا فیصلہ کر لیا اسے طلاق کا کوئی افسوس نہیں تھا وہ ازادی پا کر بہت خوش تھی فراز نے وہ فلیٹ گاری زیورہ اور سمان بہر کی صورت میں اسے دے دیا اور پاکستان آ گیا شکیلہ کی بات ختم ہوئی تو کومل اٹھ کر بولی اس لیے کہ اس کی من کوہ پاکستان میں موجود تھی جس سے اس نے سہاگ راتی ٹھکرا دیا تھا وہ اس کی صورت دیکھنے کا بھی ربادار نہیں تھا وہ تو میں نے اپنی عزت اور تحفظ کی خاطر طلاق لینے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی زنگی سے چپ چاپ نکل آئی تھی کیا میں آپ لوگوں کو اتنی ہی بے وکوف اور احمق نظر آتی ہوں کہ ٹھکرائے جانے کے باوجود میں اسے قبول کر لوں گی کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کومل کے چہرے پر دکھی دکھ تھا شاکیلہ نے اسے گلے سے لگا لیا نہیں میری جان نہ تم بے وکوف ہو نہ احمق وہ فیصلہ بھی تمہارا بروقت اور درست تھا اور اب جو فیصلہ کرو گی وہ بھی ٹھیک ہوگا صفیرہ کے ساتھ شادی اس کی زنگی کی سب سے بڑی بھول تھی اور طلاق ایک ٹھوکر جس نے اسے گرنے سے بچا لیا بیٹا ازواجی زنگی میں بیوی کو صدحہ چھوٹے بڑے واقعات اور امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے کیسی ازواجی زنگی امی میں تو اس کی ابجد سے بھی واقع نہیں میری پھر امتحانوں کا یہ سلسلہ کہاں سے آ گیا کومل پریشان ہو کر بولی وہ میری بچی شاید میں غلط بول گئے میرا مقصد شادی شدہ زنگی سے تھا حالانکہ تم ابھی اس دور سے نہیں گزری ہو لیکن کہلائی تو جاؤگی شادی شدہ امی پلیز یہ موضوع ختم کریں موکٹا کر بولی شاکیلا بیگم مسکرائی بیٹی اپنی زید چھوڑ دو اس طرح دو گھر برواد ہو جائیں گے اس بڑھاپے میں کیوں ماں باپ کو گھم دینا چاہتی ہو ہمارا کیا قصور ہے ہمیں کس بات کی سزا دینا چاہتی ہو زنگی بار بار کسی پر مہربان نہیں ہوتی بہت پرانا مقاولہ ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو آجا تو اسے بھولا ہوا نہیں کہا جاتا دو سال تو سرسر آتے لہمے تھے جو گزر گئے اللہ نے تمہارے دکھوں کا نعمل بدل دے دیا خوش بختیاں منتظر ہیں کہ آگے بڑھو اور میں تمہارا دامن موتیاں پھولوں سے بھر دیں تمہارا شوہر تمہارا منتظر ہے شوہر کومن نے سسکر سوالیاں نظروں سے ماں کو دیکھا اور تڑپ گئے ان کے سینے سے لگ کر رو پڑی امی کہا شوہر ایسے ہوتے ہیں ہاں بیٹا شوہر پر بھی کبھی کبھی برا وقت آ جاتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جب بیوی اپنا کردار ادا کرتی ہے انہوں نے اسے پیار کرتے وہ مسکر آ کر سرگوشی کی اب اگر فراز کا فون آ جائے تو بند نہ کرنا وہ اٹھی اور مسکراتی ہوئی چلی گئے اور وہ سوچوں میں غلطہ ہو گئی اگر حالات اس کے خلاف نہ ہو جاتے سفینہ اس کے ساتھ اپنی وفاداریاں نہ بدلتی سب کچھ ٹھیک ہوتا تو کیا ڈاکٹر فراز احمد تم پھر بھی سفینہ کو تراغ دے کر اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے پاکستان آ جاتے اپنے ماں باپ سے مافیا مانگ کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے نہیں ایسا کبھی نہ ہوتا کمر کے آنسو گالوں پر لڑک آئے میری کشتی حیات کے مقدر میں کوئی کنارہ نہ ہوتا میں کس سے فریاد کرتی مجھے کون پار لگانے آتا اور اب سب لوگ مجھے کیوں گھیر رہے ہیں میرے داک داک دل کے کرب کا حساس کیوں نہیں کرتے کیا اتنی جلدی یہ زخم بھول بن جائیں گے میں سب کچھ اتنی جلدی جلدی بھول جاؤں گی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے ماں باپ اور شوہر سب لوگ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور میں کس سے اپنی حق ترفیقہ گلا کروں کس سے اپنی زنگی کے یہ دو سال مانگو جب میں مر مر کر جی ہوں اور جی جی کر مری ہوں ہر لمحہ نے مجھے سنگسار کیا اے قاتب تقدیر میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ کرب تنہائی دکھ ہر اندیشے کوئی بھی میرے نام لکھ دینا دن تو جیسے تیسے گزر ہی جاتا ہے مجھ کو ڈستی ہے شام لکھ دینا اس لمحے اسے اپروز ڈوٹ کر یاد آئی کم سے کم اس کے سینے پر سر رکھ کر جی بھر کر رو تو سکتی تھی وہ اپنی ڈائری نکال کر اس کا سنگاپور کا فون نمبر تلاش کرنے لگی جو وہ جاتے جاتے اس کی ڈائری میں لکھ گئی تھی نمبر مل گیا ہیلو اپروز میں ہوں کومل اس نے بھاری آواز میں کہا ہائے کومل تم کتنی لکی ہو بس اڑنے والی ہوں دو گھنٹے بعد میری ہانگ کانگ کی فلائٹ ہے بتا کیسی ہے میری سکھی اس کے ہر لفظ سے بے تہاشا پیار امڑ رہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے اپروز کیا تم کراچی ہو کر نہیں جا سکتی نہیں تم بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہاری آواز سے لگ رہا ہے تم رو رہی ہو بے وکوف لڑکی بتاؤ کچھ خبر آئی اس کی خبر نہیں وہ خود آگیا اور سب لوگ مجھے مسلوب کر دینے پر تلے ہوئے ہیں ہائے سچ یہ تو خوشی کی بات ہے چلی جا پھر چاہے گن گن کر بدلے لے لینا مگر بڑے پیار سے اس نے سرگوشی کی پھر کہکہ لگایا بھر جاؤ افروز تم میرے دل پر بنی ہوئی ہے اور تم کہہ کے لگا رہی ہو کیسی دوست ہو ابھی نہیں مروں گی ابھی تو ہنیمون منا رہی ہوں وہ حسی ہے ہائے ایک سال شادی کو ہو گیا اور تمہارا ہنیمون پیریئر ختم نہیں ہوا وہ جل کر بولی جب شہر پیار کرنے والا بھی ہو اور دولت مند بھی تو پھر ہر دن ہی دور ہر رات شبرات ہوتی ہے اچھا خیر چھوڑ یہ تو محض مزاگ تھا میں واقعی سیریس ہو کومل جان اٹھنے والا ہر قدم اس کے ساتھ اٹھیں یہ تم کہہ رہی ہو افروز جبکہ تم ہی اسے عدالت میں کھینچ لانے کا مشورہ دے رہی تھی اور اب اس کی وقالت کر رہی ہو ہاں کومل وہ وقت دوسرا تھا اور اب دوسرا ہر عورت کی خواہش یہ خوبصورت گھر اور شوہر کا پیار ہوتا ہے اور یہ سب تمہیں مل رہا ہے مجھے یقین ہے فراز بھائی تمہارے تصور سے زیادہ تمہیں پیار دیں گے تم سے محبت کریں گے پھر کیوں اپنی جنت کو ٹھکرا رہی ہو میرا جی چاہ رہا ہے فروز کہ یہ رسیور تمہارے سر پر دے مارو وہ غصے میں بھنا کر بولی اور میرا جی چاہ رہا ہے کومل کہ اپنے پرس میں سے بھرا ہوا پسٹول نکال کر اسی رسیور سے تمہارے سینے میں ساری گولیاں اتار دوں ڈشاہو ڈشاہو کر کے پھر وہ کھل کھلا کر ہس پڑی اور کومل کو بھی ہسی آگئے بس میں اب خودکشی کرنے چلی ہوں وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی بھت تمیز اگر خودکشی کرنا تھی تو پہلے ہی کیوں نہ کر لی اس کے آنے کا انتظار کیوں کر رہی تھی بس یہ ڈراما ختم کرو اور مجھے جلدی سے بتاؤ کب جاری ہو پیادیس واپسی میں تمہارے گھر تمہاری جنت میں آنا چاہتی ہو دروازے کھلے رکھنا جواب جواب دو میں تین دن تین تک گنتی گن رہی ہو اس کے بعد پون بند ہو جائے گا میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی تم اپنے شوہر کے ساتھ مجھے بھی کھو دے نا خدا نہ کرے کومل چیک پڑی میں تمہارا سر توڑ دوں گی اب جو ایسی بات کری اور افروز نے کہہ کے رسیور میں گونچنے لگے شہباش تم بہت اچھی لڑکی ہو شہباش ماشاءاللہ سمجھدار ہوتی جاری ہو خدا حافظ پون بند ہو گیا شہطان کی خالہ کومل دیرے دیرے مذکرا کر رسیور کی طرف دیکھ رہی تھی پھر کریڈل میں رکھ کر زور سے ہستی افروز کی باتوں نے اسے بڑی حد تک پر سکون کر دیا تھا اور اس کے سینے کا بوجہ آہستہ آہستہ سرک رہا تھا پھر مطمئن ہو کر پبندی سے آفیس جانے لگی لیکن یہ کیا دیرے دیرے کشرا بیٹ گیا تھا مگر ہر طرف خاموشی تھی کسی طرف سے بھی کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی فراز نے کئی باروں سے فون کیا مگر ہاں ہوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی نائرم آئی نما نے اسے کچھ کہا اس کا دل غبرانے لگا یا اللہ یہ کیسی پاگل خاموشی ہے وہ پاگل سی ہونے لگی کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں بولتا کیوں نہیں محل میں یہ سناٹا کیوں ہے یہ بھی سننے میں آئے تھا کہ اگر کومل عمادہ نہ ہوئی تو وہ کہیں بھی چلا جائے گا پھر کبھی اپنی صورت نہیں دکھائے گا اور یہ بات ماں باپ کی دل پر بجلی گرا گئی تھی نہیں فراز اب میں تم ہارے بغیر جی نہیں سکوں گی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ چاہ رہی تھی چپکی یہ مہر ٹوٹ جائے گھر میں ہر سو کہکے گونجے شہنائیاں بجے وہ دودھن بنی اس کے ماتے پر بندیا ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن سجے بالوں کی ہر لٹ میں پیلے کی کلیاں مسکرائیں اور کوئی محافظ ہاتھ پیار سے اس کی طرح بڑھایا اور وہ اچانک تصویر فریم سے نکل کر اس کے سامنے آگئے اس کی سسکیاں نکل گئے وہ اپنا چہرہ تکیہ میں گھسا کر رونے لگی یارب اب تو تعبیر بخش دیں تھک گئی ہوں آنکھ کے خواب بنتے بنتے پتہ نے رات کس وقت پون کی گھنٹی بجی اور اس نے لپک کر رسیور اٹھا لیا ہیلو وہ آجت کی سے بولی کومل میں ہوں تمہارا فراز پلیز فون بن نہ کرنا علم نے اتنے دن میں نے کیسے اپنے اوپر جبر کیا اور تمہاری خفقی کے خیال سے بات نہیں کی تو اپنی آواز ہی سنا دو بتاؤ تم کیسی ہو اس کا دل دھڑک رہا تھا ابھی اس نے دعا مانگی تھی کہ یہ خاموشی ٹوٹے اب قبولیت کی گھڑی آئی تو پھر اس نے خاموشی کی اوڑ نہیں اوڑ لی میں ٹھیک ہوں مگر آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے تڑکتے دل کے ساتھ وہ دھیرے سے بولی خدا کا شکر ہے یا کفر تو ٹوٹا تمہاری آواز سن کر تم سے بات کر کے دل کو بڑی تسکین ملتی ہر طرف امیدوں کے دیئے جل اٹھتے ہیں میں کچھ کہوں جواب دو گی جی کہیے وہی دھیمہ لے جا شکریہ آپ بتاؤ تمہارے دل تک میں کیسے رسائی حاصل کروں شہرے دل پر تو آپ کی پہلے ہی حکمرانی ہے اب وہ اور کیسے رسائی چاہتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بولی خاموشی سے دھیرے دھیرے مسکراتی رہی بولو نا کومل آخر تم مجھ سے کب تک ناراض رہو گی کچھ دیر بعد وہ بڑے اعتماد سے بولی جی نہیں فراز میں آپ سے بالکل ناراض نہیں فون بند ہو گیا کتنا میٹھا کتنا سلجہ والا جاتا اس کے اندر شہنائیاں سے گونجدن لگی اور کومل فون پر ہاتھ رکھے اس حقیقت کو گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتا رہی تھی اجنبی راہوں میں ان جانے راستے ملتے ہیں تو پھر کبھی جدا نہیں ہوتے تو یہ تھا آج کر ناول ہوپ پولی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھرپور انجوائی کیا ہوگا تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ